ایٹ کا ویجن انڈیا 2017 اس ورک پرمننٹ ہے اور کمپسری ہے کسی بھی فیلڈ کے اندر ہمیں کامیابی نہیں ملے گی اگر ہماری اپنی پولیٹیکل فورس نہیں رہے گی میں آپ کو ایٹ کا آل انڈیا دعوی سینٹرز اسوسییشن کا ایک مختصر سا تعریف کروا دیتا ہوں آل انڈیا دعوی سینٹرز اسوسییشن 2014 2014 2014 میں اسٹیبلش ہوا اور اس کا مقصد مینلی جیسے ہمارے پروجیکٹ مینجر عمر شریف ہمیشہ کہتے ہیں تھی سیز تین سی کے اوپر اس کا دارو مدار ہے اور وہ ہے کلیبریشن کنسلٹیشن اور کوپریشن یہ تھی سی کے اوپر ایٹ کا پورا دارو مدار ہے ہمارے کچھ پچاس سے زیادہ دعوی سینٹرز ہمارے میمبرز ہیں اور کئی انفرادی طور پر انڈیویجول میمبرز بھی ہیں اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر ایسے ایشیوز ہمارے سامنے آتے ہیں جب ہم دعوتی کام کرتے ہیں ایسے ایشیوز ہمارے سامنے آتے ہیں جس میں یہ تینوں چیزوں کا بہت زیادہ امپورٹن رول پلی کرتا ہے تو ہم ملتے ہیں کنسلٹیشن کرتے ہیں اپنے کاموں کو انجام دینے میں کولیبریٹ کرتے ہیں کوپریٹ کرتے ہیں اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ کچھ دعوی سینٹرز یا دعوی آگنائزیشنز جو ہے وہ بہت زیادہ جذبات ہی ہو جاتے ہیں اور جذبات کے مارے وہ ہوا میں اڑنے لگتے ہیں تو ہم سب مل کر اس کو پکڑ کے واپس زمین پر لے کر آ جاتے ہیں اور کچھ دعوی سینٹرز ایسے ہیں جو نئے نئے ہوتے ہیں ان کو زیادہ معلومات نہیں ہوتی ہے وہ زمین سے اٹھی نہیں پا رہے ہیں تو ہم ان کو وہ پر دیتے ہیں کہ وہ اڑنا شروع کر دے تو یہ ٹائپ کا کام ایٹکا کا ہے جب ہم سب ساتھ میں مل کر کولیبریٹ کر کے یہ کام کو انجام دیتے ہیں تو اس کے نتیجے جو ہے وہ بہت زبرجستات ہے جو ہم نے پچھلے دو تین سال میں دیکھا ہے اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ دعوی سینٹرز کے پاس لیمیٹڈ ریسورسز ہوتے تھے اور وہ لیمیٹڈ ریسورسز کے لیے ہر کوئی کمپیٹ کرتا تھا ایک دوسرے کے ساتھ کامپیٹیشن میں رہتا تھا تو وہ کامپیٹیشن کے پوری آئیڈیا کو ہم نے ریپلیس کر کے کولیبریشن کو انجام دیا ہے جس کا نتیجہ اس قسم کے کانفرنسز ہم نے پچھلے سال ایک بڑا کانفرنس بامبے میں کیا تھا اس سال کر رہا ہے اور آئندہ چار میجر سٹیز میں میٹرو سٹیز میں انشاءاللہ ایسے کانفرنسز اور سمٹس جو ہے ہم مسلسل کرتے رہیں گے ہمارا اور ایک بہت امپورٹنٹ کام جو ہے دعویہ سینٹرز اور دعات کو ایک لیگل سپورٹ دینا ایک تو پہلی بات یہ کہ ان کے پاس صحیح لیگل فریمورک ہو جس کے اندر رہ کر وہ کام کرے اور اس کے دوران اگر وہ کسی طریقے سے کوئی لیگل ایشیو میں پھچتے ہیں تو ان کو پورا پورا لیگل سپورٹ دینا یہ لیگل فریمورک میں رہ کر کام کرے اس کے لیے لیگل ٹریننگ پروگرامز ہم کنٹینوسلی کنڈک کرتے ہیں پیرا لیگل ٹیم ہے ایک پوری جو اس کو انجام دیتا ہے ہمارے لیگل ٹریننگ کے ہیڈ ہیں عمران خلیل صاحب تو یہ کچھ ہماری ایکٹیوٹیز ہیں ما شاء اللہ ہم سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے ویب سائٹ پر یوٹیوب پر ٹویٹر وغیرہ پر اور جب کبھی بھی ایسا کوئی ایشیو آتا ہے تو اس کو ہم مل جھل کر میڈیا کے اندر ہائلائٹ کرتے ہیں ہمارے سپیکرز یعنی ہمارے میمبرز جو ہے وہ الگ الگ ٹی وی چینلز پر جب کوئی ایشیو اسلام اور مسلم سے لے کر آتا ہے تو وہ ہمیں ریپریزنٹ کرتا ہے وہاں پر تو اس طریقے سے منظم انداز میں ہم اس کام کو انجام دے رہے ہیں اور اسی نشست کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے میں برادر اشفاق موٹ لے کر کو انوائٹ کروں گا کہ وہ اس نشست کو آگے لے کر چلے جزاک اللہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ واحد اللہ السمد لم یلد ولم یلد ولم یقل له کفو انہد یہ قرآن کے آیاتیں ایک طرف ہو اور ہم کتنے بھی کانفرنسز کریں یہ ایک طرف ہو یہ بھاری رہے گا ہمیشہ حمدللہ ایٹکا کے بارے میں جزاک اللہ خیر اشرفائے کہ آپ نے انٹوٹکشن دیا ایک مقتصر سا اب ہم ہمارا یہ جو پروگرام ہے اس کا مقصد کیا ہے اور ہم بومبے والوں کے سامنے یہ پروگرام کیوں لے کے آئے ہیں یہ باتیں انشاءاللہ جیسا یہ پروگرام چلتے جائے گا یہ کلیر ہوتے جائے گا ایٹکا ویژن انڈیا ٹو تاؤزن سیونٹین کہ ہم شروعات کرنے جا رہے ہیں ویژن سے مراد کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز سوچتے ہیں کتنے سال تک سوچتے ہیں کتنے آگے ہم سوچتے ہیں تو یہ کام ایک کمیونٹی کو ہمیشہ کرنا ہے اگر ایک کمیونٹی کے پاس ایک امت کے پاس اگر یہ ویژن نہیں ہے تو وہ کمیونٹی پروگرس نہیں کرتی ہے اور یہ ویژن جو ہے اللہ باری تالہ نے ہمیں دیا ہے ہمیں اس کو ری ڈسکور کرنا ہے اور ہمیں اس پہ کام کرنا ہے مہنت کرنا ہے اب یہ ویژن کو جو ہم لوگ انہیں ڈیوائیڈ کی ہے جیسے کہ ایک پولٹیکل ویژن ہوتا ہے تو کمیونٹی کا ایک پولٹیکل ویژن کیا ہونا چاہیے کمیونٹی کا ایک ایڈکیشنل ویژن کیا ہونا چاہیے کمیونٹی کا in terms of its economic progress کیا ہونا چاہیے in terms of social work social harmony communal harmony working for the nation کیا ہونا چاہیے progress of community health care environment یہ سارے issues جو ہیں ایک community کے پاس ایک ویژن ہونا ضروری ہے اور یہ ویژن اگر ہم آپس میں بیٹھ کے مل کے اگر ہم ہمارے ذہن ایک کر کے نہیں کریں گے تو ہمارے پاس کوئی road map نہیں رہتا ہم ایک طرح سے وہ بھٹکے ہوئے رہتے ہیں جس کے پاس کوئی shepherd نہیں ہے تو یہ ویژن جو ہے یہ کام کرتا ہے تو یہ پروگرام کا مقصد ہے ویژن ٹو تھاوزن سیونٹین کہ ہم کمیونٹی کے ساتھ ایک کوشش کریں کہ ہم آپ کے سامنے کچھ ویژن پیش کریں اور یہ ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ ہم نے کافی لوگوں کو بلایا ہے وہ آپ کے سامنے رہیں گے اور یہ ویژن آپ کے سامنے پیش کریں گے سب سے پہلے ہمارا جو پروگرام ہے اس میں پینلسٹس ہیں سپیکرز ہیں اور میں ایک ایک کو میں دعوت دوں گا انوائٹ کروں گا کہ وہ یہاں پر سٹیج پہ آئے فرسٹ ہل انوائٹ جناب امتیاز جنل صاحب پلیز کم دکٹر عزیم الدین آپ آئیں جناب ریاست دانوالا صاحب آپ آئیں جناب سیف سلطان جناب مہند دین ابن نصر اللہ ایڈوکیٹ فیض سید صاحب جنہوں نے قرآن کا ماشاءاللہ اتنا بہترین ہمیں جو ہے ایک ٹرانسلیشن دیا اور سمجھایا اس کی ایک تفسیر ڈاکٹر شارک نسار جو کہ ایک ایک اکنومسٹ ہے میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی آئیں جناب آسف الدین محمد جو کہ ایک میڈیا کی پرسن ہے میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی آئیں جناب نواز احمد جو پولٹک سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی آئیں انشاءاللہ جو پولٹک سوچے پرسنے والدین محمد جو پولٹک سوچے پرسنے والدین محمد بھی آئیں گزارش کروں گا بھی آئیں گزارش کروں گا اور محمد بھی آئیں گزارش کروں گزارش کروں گا اور اور اختلاریتی نے حماراô ایرمائی اینجاب شرحulu کی جارہ ایرمائی بأسیاد اور در اپنے دواصل سیدر ایرمائی سانسید کے لئے در این داری سنساء موارنگباد وہ اوہرانو's ایرمائی ایسیم اسلامی حصف علاقائق اور ایرمائی شریف اور ارسال عقام سانسانسیحت ہم ایرمائی بات سانسانسانسانسانسانسانسانسان، ملین جمعے اینکار، ایرمائی اگار، یا 100 دلاشتیز چاہاراں ریاض دانوالا من اکرا اکرا انترنت نالشکل اکرا انترنت نالشکل سایف سلطان من مانگلور اوپ سلطان من اکرا انترنت نالشکل اکرام اسلامی قرار و اکرام اکرام پر اکرام اکرام مهنودین ابن نسرللہ من جوڈرات اکرام ایدکا ومن島 میں با Pastیتے ہیں شکریہ رہے گئے از وقت درہ باستیت ہے ومیدر ہر جس علاقات اللہ علاقات آپس علاقات ومنلہ باستیف الدین حدود من تجربات ایسیر اسلامی علی وقت علی ومیدر ومیدر سپورتی محمد تیر تیلیج علمہ السلام علموں میں اس کے لئے کہ دوری میں ، حاکریہ اگرینہ، کیلئی ایسیم کے علenciانے ایسیم کی حسکت سے سوال ایسلاق کیا اور بھرم آشرف محمدی ، اظافہ میلوہ ، اسothe ایسافہ emprego درسان کی رسول کی باقضیم اس کا اقسام کار درست ان کے لئے اور ایسلاق کی حسکت اور ایسلاق کی حسکت سے سعب اور بھرم آز احمد کی باقضیم اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک تیرا کا پانل دسکشن کریں گے تو میں سب سے پہلے بزارش کروں گا کہ جناب آسف الدین وہ آئے ہیں we have approximately 5 minutes for each speaker to give their introduction as to the work they are doing اور ایک short introduction already ان کا دیا ہوا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جناب آسف الدین ہمارے ساتھ ہمارے community کے ساتھ share کریں کہ انہوں نے میڈیا سے کیسے کام لیا اور انہوں نے ایک کیبل ٹی وی چینل سٹارٹ کیا ہے اور وہ بھی ایک ریجنل لینگویج میں تیلوگوں میں اور کافی چیلنجز کے باوجود کافی ریسٹرینز جو ہوتی ہیں فینانشل ہوتی ہیں یا لیگل ہوتی ہیں وغیرہ اور ہی بیسیکلی ہاتھ اس ویجن جس کے وجہ سے جو ہے انہوں نے میڈیا کا فیل جو ہے اپنایا اور کمیونٹی کے لیے جو ہے کچھ کرنا چاہا وہ کیا ہے کیسے شروعات کیا اچھ One of You Inshallah just get 5 minutes After the time is over I'll come and stand next to you So brother Asifuddhin السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنے مختصر بیان کا آغاز قرآن کی اس آیت کی تلاوت سکھ روں گا جو brother Faiyeth نے بھی ترجمہ سنایا سورہ ہجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 6 میں اے ایمان والوں جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آ جائے تو اس کی تم تصدیق کر لو تاکہ ایسا نہ ہو جائے کہ تم اپنے جہالت کے وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچا دو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو گائیڈنس دیا ہے آج کے تاریخ میں میڈیا کے پسمندر میں ایک بہت زیادہ اپٹ انسٹرکشن ہے ہم دیکھتے ہیں نیوز چینلز میں چاہے انٹرنیشنل رہے نیشنل رہے ریجنل رہے فیس بک رہے ٹویٹر رہے اتنے سارے ریومرز پھیلتے ہیں اور اس کے وجہ سے کئی کمیونیٹیز کے درمیان مسندیس بن جاتے ہیں کئی مرتبہ تو فساد ہو جاتے ہیں کئی لوگوں کے جان چلیاتے ہیں کئی لوگوں کے گھر جل جاتے ہیں تو یہ سارے ڈیمیج کا ایک اگر سنگل ریزن میں بتاؤں وہ یہ ہے کہ اس طرح کے ریومرز کو بے ذمہ داری سے پھیلانا اور اس طرح کے پھیلے ہوئے ریومرز کو روکنے کی کوشش بھی ہمیں کرنا چاہیے اور روکنے کے لیے ہمیں میڈیا کا استعمال کرنے آنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ میڈیا میں میرا جو انٹری ہوا تھا وہ 2005 میں نیوز چینل ڈسکشنز کے ذریعے سے ہوا تھا تلقو زبان میں جتنے بھی نیوز چینلز ہیں آج بھی جب ہی بھی ان کو اسلام اور مسلم کمیونٹی سے ریلیٹڈ کچھ بھی کانٹروورشیل ایشیوز ڈسکس کرنا ہوتا ہے تو مجھے ایز ایپ فینل میمبر بلاتے ہیں لائف ڈسکشنز میں بات کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ ہم جا کر سچ بات بتائیں اور میسندس ٹائنس کو دور کریں یہ بہت بڑی بات ہے اور اس بات کو حالحال میں ریٹائرڈ الیکشن کمیشنر خریشیل صاحب نے بھی کہا تھا کہ انڈیا کے میجورٹی پاپیلیشن سیکلر ہے جس کے وجہ سے انڈیا اپنا سیکلر نیچر نہیں چھوڑنے والا ہے اور اسی کی وجہ سے ہم جہاں پر بھی مسلم کمیونٹی کے لیے جسٹس اور فیرنس طلب کریں گے وہاں پہ ہم کو سپورٹ ملے گا اور ہم نیوز چینل ڈسکشنز میں بھی دیکھیں ہیں جب ہم نے نیوز چینل سیٹ اپ کیا تب بھی ہم دیکھیں ہیں اور نیوز چینل کو جب ہم چاہے کہ الگ الگ ڈسٹرکس میں ڈسٹرپیوٹ کریں آپ نے چینل سٹارٹ کیا لیکن وہ ٹیلیکائز بھی ہونا چاہیے نا تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو کیبل آپریٹرز ہیں نائنٹی پرسنٹ آف دیم آر نون مسلم اور وہ لوگ اتنے سیمپتی کے ساتھ برادرہوڈ کے ساتھ بھائی مسلم کمیونیٹی کے لئے کوئی اچھی بات بتا رہے ہو آپ ان کو ایڈیوکیٹ کر رہے ہو تو وہ لوگ اس میں سپورٹ کرتے ہیں ہم کو فری میں ٹیلیکاس دیتے ہیں اس طرح سے بہت سارے چیزوں میں ہم کو بینفیٹ دیتے ہیں سو اس طرح سے ہم نے پریکٹیکلی جب خدم رکھا اس مارکٹ میں تو ریلیس کیا کہ ابھی بھی انڈیا میں بہت سارا کام کرنے کا موقع ہے آپ جو نیوز میں دیکھتے ہوں گے لیکن موسٹ آف دا گراؤنڈ اس ٹیل فرٹائل اور آپ اس میں محنت کے ساتھ کام کر سکتے ہو اور بس یہ مختصر بات تھی مجھے کہنا تھا کہ از دا فرسٹ تیلگو مسلم کمیونیٹی چینل ہم نے الحمدللہ ایک پولیسی بھی اختیار کیا وچھ اس وی سکسسفل الحمدللہ کہ پہلی بات صرف اسلام کی بات بتاتے ہیں ہم اپنے چینل پر دوسرے مذہبوں کے باتیں ہم لوگ نہیں بتاتے دوسری بات اسلام کی بات بتانے کے کوشش میں ہم کسی ایک جماعت کا سائٹ نہیں لیتے سپیکرز میں مختلف جماعتوں کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم بیلنس کر کے ٹاپکس دیتے ہیں کوئی بھی اپنی جماعت کی بات نہیں کرتا کوئی بھی دوسری جماعت کی مخالفت نہیں کرتے سو اب اسلام کی بات کرتے ہیں تیسری چیز نہ صرف دین کی بات بلکہ 360 ڈگریز مسلم کمیونیٹی آفیرز ایڈوکیشن کیریہ گارڈینز پرسناٹی ڈیولپمنٹ اس طرح کے بہت سارے چیزیں ہم لوگ سکھاتے ہیں اور اس وجہ سے we also get advertisements الحمدللہ it works well it is a successful model میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میں سے اگر کوئی بھی اس طرح کی کوشش کرنا چاہیں گے there is success in many channels like there are many other channels in india you can also start this is very important today میڈیا میں ہم سب کو آنا چاہیے اور آ کر انساف کے اور امن کی بات دنیا پر میں اور انڈیا میں سپیشلی پھائلانا چاہیے with this brief talk i conclude واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین تو یہ کافی ایک ہمبل انٹروڈکشن تھا ایکچولی جناب آسف ادین کا جو انہوں نے کام کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں میڈیا کے فیلڈ میں بہت ہی پائینیرنگ اور انویٹیو کام ہے اب میں گزارش کروں گا اگلے سپیکر سے اور جیسے میں نے کہا کہ ہم ایک مقتصر شورٹ ٹاک رکھ رکھ رہے ہیں اس کے باد انشاءاللہ پائینلڈسکشن جو ہوں گے اس میں بہت ساری باتیں باہر نکل کے آئے گی اور میں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ ہم لوگ نے ایک سسٹم رکھا ہے کہ جب ہم پینلڈسکشن کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پینلڈسٹ سارے بائٹ ہیں تو آپ as audience ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی پارٹسپیٹ کریں تو آپ بھی سوال کر سکتے ہیں وہ کیسے ایک نمبر میں آپ کو دیتا ہوں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کو نمبر یہاں ڈسپلی بھی کیا جائے ایک بول لیٹرز میں نیومرلز میں رہا نمبر ہے نائن ایٹ ڈبل تھری ڈبل سکس سکس ڈبل زیرو میں ریپیٹ کرتا ہوں آپ نمبر نوٹ کیجئے نائن ایٹ ڈبل تھری ڈبل سکس سکس ڈبل زیرو آپ یہ نمبر پہ ایس ایمیس کر سکتے ہیں آپ کے سوال سو ویلیوز انشاءاللہ ٹیکناللوجی تو آپ کے ذہن میں بھی اگر کچھ سوال آتا ہے تو آپ آپ کے چیئر پہ بیٹھے ہوئے اتمنان سے یہ نمبر پیسے مس کریں انشاءاللہ we'll try to take the maximum questions possible for the panelists now the next speaker media کی کیونکہ بات ہو رہی ہے تو کون social media سے جو ہے جڑا ہوا نہیں ہے we are living in an age جہاں پر ہم greetings بھی آج کل social media کے زریعے کرتے ہیں phone call بھی بند ہو گئے ہیں تو social media جو ہے ہمارے زندگی میں ایک بہت اہم role play کر رہا ہے اور اس کے اوپر کچھ بات کرنے کے لئے میں جناب مہین الدین ابن نصر اللہ سے گزارش کروں گا ایک social media activist ہے کہ وہ social media کا استعمال کیسے کرتے ہیں for the good of the community السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہوالذین عامنو ان جاءکم فاسقن بنبئین فتبینو فتبینو ان تصیب قومن بے جہالت ان فتبو علا ما فعالتم نادمین سلام علین اکرام اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات سورہ نمبر وغن پچاس آیت نمبر چھے میں فرمایا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب کوئی تمہیں فاسق خبر دے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی میں آپ کسی گروہ کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں نادم اور شرمندہ ہو آج ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے سوشل میڈیا سے جھڑا ہوا ہے اور سوشل میڈیا یہ ایک ایسا میڈیا ہے جس نے بڑے بڑے پرنٹنگ اور الیکٹرونک میڈیا کی مونوپولی کو توڑ کے رکھ دیا ہے آج ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل فون ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج ہر انسان کے ہاتھ میں کیمیرا ہے اور ہر انسان اپنے آپ میں ایک جرنلیسٹ بن گیا ہے سوشل میڈیا کے لئے ظاہر سی بات ہے کسی نے کہا تھا کہ میڈیا is the right arm of the anarchy یعنی کہ anarchy فیلانیوں اس کا سیدھا ہاتھ اگر بہت بڑا ہے تو یہ میڈیا ہے آپ یوں سمجھئے کہ اس میڈیا کا صحیح استعمال آج پہلے ہم ہسٹری میں اگر لیں تو بہت بڑے بڑے ایسے کام ہوئے جس میں حکومت کو ٹھیک کرنا ہو ان کی پالیسی کو صدھار نہ ہو اس کے لئے میڈیا ایک بہت بڑا رول ادا کر چکا ہے ہم لیں گے امریکہ ویٹنام وار میں جو خود بھی وار کرائمز کر رہا تھا یہ میڈیا کے ذریعے ایکسپوزیشن ہوا اور اس کے بعد امریکہ کو اپنی فوج ویٹنام سے ہٹانی پڑی اور اس طرح کی کئی چیزیں ہیں اگر ہیلتھ کا کوئی پرابلم ہے ایجوکیشن کا کوئی پرابلم ہے اور کوئی میڈیا ہاؤسیز اس کو اٹھاتا ہے تو اس کے ذریعے ایک ایسا انفلوینس اور گورنمنٹ پر ایسا پریشر آتا ہے اور عوام اس طرح سے موبیلائز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے حکومت کو اپنی پالیسی چینج کرنی ہوتی ہے لیکن آج ہم جس دور میں قدم رکھ چکے ہیں اس میں یہ حال ہو چکا ہے کہ بڑے بڑے شر پسند لوگ جنہیں یوں کہا جائے کہ جو سماج کے اندر برائیاں فیلانا چاہتے ہیں سماج کے اندر انتشار فیلانا چاہتے ہیں دو مذہب کے درمیان دو کمیونٹی کے درمیان اگر جھگڑا کرانا چاہتے ہیں تو انہوں نے بھی اس سوشل میڈیا کو پاک نہیں رکھا ویسے لوگ بھی اس نے شامل ہو چکے ہیں تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ دیکھئے ترہ ترہ کے ایسے فوروڈ میسیجز بن کے آتے ہیں جو ہم لوگ فوروڈ کرنا شروع کرتے ہیں لیکن آپ اس کی تہمیں جا کے پتہ کیجئے آخر یہ میسیج ڈالا کس میں تھا وہ ایسا پتہ چلے گا کہ کون تھا کیا تھا کسی کو معلوم نہیں لیکن ایک بہاؤ کی طرح آتا ہے اور لوگ بہ جاتے ہیں تو آج کے بعد میں آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ سوشل میڈیا یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے اس کے ذریعے ہم پوزیٹیویٹی کو فیلا سکتے ہیں نیگیٹیو پروپیگنڈا کو بڑے اچھے بہترین انداز میں اس کو شورٹ شورٹ آنسرز کے اندر کاؤنٹر بھی کر سکتے ہیں وہ ہیٹ بانگرز جو ملک کے اندر فساد برپا کرنا چاہتے ہیں جو تمام لوگوں کو جو ہندوستان میں رہتے ہیں انہیں آپس میں لڑانا چاہتے ہیں آپ ان لوگوں کو بڑی آسانی سے ہر انسان کاؤنٹر کر سکتا ہے لیکن وہ سارے لوگ جو یہ کام کرتے ہیں وہ اس بات کو خیال رکھیں کہ سوشل میڈیا اتنا ولنربل پلیٹفورم ہے کہ اگر آپ نے جرہ سا بھی مسٹیک کی آپ نے اگر جرہ سے بھی چونچا کی تو الٹیمیٹ فساد برپا ہوتا ہے اور اس میں بہت سارے لوگوں کی جان بھی چلی جاتی ہے تو میں امید کرتا ہوں اور آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آج کے بعد آپ کبھی بھی کچھ بھی کام سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں تو اس سے پہلے یہ اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ میں یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں یہ کیا وہ سوسائٹی کے اندر ایک پوزیٹیو چینج لانے کے لیے کام کرے گا یا فتنہ و فساد برپا کرے گا اور اگر آپ کی غیرت یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ تو کچھ تو پرابلم کر سکتا ہے تو ایسے ساری چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہئے لیکن ساتھی ساتھ انصاف کا ساتھ دینا ہے ظالم لوگوں کے خلاف آواز بھی اٹھانی ہے ظلم کے خلاف آواز بھی اٹھانی ہے لیکن سائٹ بائی سائٹ اپنے دماغ میں یہ بات کو رکھیں کہ کوئی اس کا آپ کی پوشٹ کا مسیوز نہ کر لے اور وہ سماج و سوسائٹی میں فتنہ برپا نہ کرے ایک آخری بات کہیں کہ میں اپنی بات کو پوری کروں گا کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی سوشل میڈیا تو ایک چھوٹا سا پلیٹفورم ہے آپ بڑے بڑے نیوز چینلز کے اندر لوگ مین تو ایفیکٹ اس کا ہوتا ہے اس کا نہیں ہوتا یہ سوشل میڈیا واتس اپ اور ٹویٹر اور فیس بک یہ سب کوئی چینج نہیں لاسکتے بلکل بھی ایسا نہیں ہے یاد رکھی اس بات کو آپ کہ جب ترکی کے اندر کوپ ہوا تو وہ نائنٹین یا نو سیکنڈز کا اردوگان کا ایک سکائپ کول تھا کہ جس کی وجہ سے ترکی کے پورے لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اور وہ کوپ اٹیمٹ فیل ہو جاتا ہے یہ سوشل میڈیا کی طاقت ہے اور آپ سمجھ لیجے اس بات کو کہ آپ کا چھوٹا بڑا ویپن یہ کام اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ رب العالمین کی آپ کے ساتھ مدد نہ ہو ہم اگر پانچٹ میں دیکھتے ہیں کوئی جا نہیں سکتا وہ اللہ کا نام لے کے پتھر مارتا ہے جانور مر جاتا ہے جالوت اور دعوت علیہ السلام کی سٹوری آپ دیکھ لیجئے یعنی آپ کام کیا کر رہے ہیں وہ امپورٹنٹ نہیں ہے یہ آپ اللہ رب العالمین کا نام لے کر اگر وہ کام کریں گے تو اس کے اندر وہ ضرور اللہ رب العالمین اتنی طاقت رکھے گا کہ سوسائٹی کے اندر ضرور چین جائے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ خیر جناب مہیند دون ابن نصر اللہ اور جسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے وہ لوگ رکھ رہے ہیں جنہوں نے اپنے فیلڈ کے اندر کچھ نہ کچھ کام کیا ہے وہ اس ہیڈنگ یا اس کام کے تحت اب میں آپ کو انشاءاللہ ایسے جناب سے یا ایسے انسان سے میں چاہتا ہوں کہ وہ ہے جناب ریاض دانہ والا سام اور یہ جو ہے ایک کنسرنڈ پیرنٹ تھے اور اسلامی سکول یا سکولز ران بائی مسلم ویٹس 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 یہ ان کا ایک ویجن تھا اور یہ بہت میں سمجھتا ہوں شاید فکر من تھے پریشان تھے اور اس کے تحت جو ہے انہوں نے وہ کام کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ خود بتائے کہ انہوں نے کسی شروعات کی ایک سکول سے اور اس کے بعد کتنے سکولز ہو گئے اور کیسے لوگوں نے ان کو کہا کہ مت کرو اور انہوں نے کیا چناب جیان سلام الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام و علیہ رسول و کریم آپ تمام حضرات کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ چند باتیں ضروری ہیں وہ میں آپ کو اس لئے بہت اہم بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی میں چاہے وہ سکول کھولنے کا معاملہ ہو یا دعویٰ سنٹر کا معاملہ ہو یا کوئی بھی نیک کام کرنے کا معاملہ ہو ہم ایک چیز جو مس کر رہے ہیں ہم ایک چیز جو پھول رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جو اس دنیا میں اللہ نے ہم کو جو بھیجا ہے وہ نبیوں کا نعم البدل بھیجا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آئیں گے لیکن جو دعوت ہے وہ ہم کو دینا ہے وہ رکی نہیں ہے یہ پوری دنیا جو ہماری امت ہے چاہے وہ ہم سے نفرت کرے یا ہم کو پیار کرے اور ہم لوگ ایسی سکول ایسی دعوت دیتے ہیں کہ بہت سیو دعوت دیتے ہیں ہمارے کوئی کوئی پرابلم نہیں آنا چاہیے میرے والد صاحب بھی کئی بر بتا ہے کیوں جھنجٹ میں پڑھ رہا ہے سکولوں کے دعویٰ کے اور ہماری کمیلیٹی بہت درتی ہے سچ بات یہ ہے کہ اگر آپ سوچو حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب امیہ کی مار اور ظلم سہے رہے تھے اور پتھر کے نیچے پڑے ہوئے تھے تیمپریچر بلال اگر ریکویس کر دیتے ہیں امیہ میں بہت درد محسوس کر رہا ہوں یار پلیز لیٹ می گو تو یہ ہمارے لئے کتنی شرم کی بات ہوتی تاریخ میں کہ بلال نے ریکویس کر دی بلال صبر کرتے رہے کیا اس کو تکلیف نہیں دی بلال کو سیکنڈلی سمیہ سمیہ ایک عورت تھی ہے رضی اللہ عنہ اس کو تکلیف کتنی میں ہوگی وہ بھاگ سکتی تھی مدینہ مکہ سے کیا پریشانی ہے مجھے کیوں رکھو ڈٹی رہی وہ عورت ابو جہل کے سامنے ڈٹی رہی میں باتیں اس لئے بتا رہا ہوں کہ آج ہم لوگ کوئی اتنا خوف بیٹھا ہوا ہے جس کو بلو ارے اسلامی چیز اتنا ڈر بیٹھا ہے میرے بھائیو آپ یقین مانو اللہ تعالی نے وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ جو قرآن مجید میں ایک فنڈمنٹل جو بہت بنیادی آیت اتاری اگر آپ اس پر گوھر کریں تو ہم اس آیت کے کتابی جب تک کے کام نہیں کریں گے ہم سکسس نہیں ہو سکتے وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَلْجُوُ وَنَقْسِمْ مِنَ الْعَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ البتہ تم کو ضرور آزمائے جائے گا خوف سے جو سے بھوک سے وَنَقْسِمْ مِنَ الْعَمْوَالِ تمہوں نے بال میں کمی کر دی جائے گی وَالْأَنفُسِ اور نفس میں وَالسَّمَرَات تمہارے سمرات میں وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ یہ تمام کنڈیشنل نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی کو ہوگا کسی کو نہیں جو اللہ کی راہ میں کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو اٹھے گا اللہ کے دین کی دعوت پہنچانے یہ آو نہیں لکھا ہے بیچے میں کہ یا تو بھوک لگے گی یا تو یہ تمام آزمائش ہم کو آنے والی ہے کنفرم ہے اب اس آزمائش سے ڈر کہ ہم ہندوستانی مسلمان جو ہیں حق بات کی دعوت میں بہت کمپرومائز کرتے ہیں یہی پہلی چیز تھی جس کو میں نے کمپرومائز نہیں کیا میں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ جیل میں گزار رہا پانچ سال میں جیل میں رہا اور یہ ڈر اسی وقت مجھے سے نکلا اور میں نے وہیں سے اسکول چلانا سیکھ آئی ان شاٹ میں نے ڈگری کیا بی میکینیکل کیا لیکن جو چیزیں میں سچ بات اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ ہماری کمیونٹی سے جب تک کہ یہ خوف نہیں نکلے گا جو بلال کے دل سے نکل گیا تھا اور جو سمیہ کے دل سے نکل گیا تھا کہ ابو جہلو یار کال ہو میں مومن ہوں میں اللہ کی راہ میں جان دینے کی تیار ہوں یہ ہمارا بنیادی ذمہ داری ہے اس کو آپ سمجھو اب جو ہے ہم دعویٰ سینٹر والے ہم سکول والے خوف سے زندگی گزار رہے ہیں ہر دن ڈرتے رہتے ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا سیکنڈ سٹیپ آپ شروع ہوا ہمارا والجوہی وانقسی من علموال یہ دو ایسی آزمائش ہے جو کہاں پیش آئے گی گھر میں بھوک لگے گی اسٹیج پر بھوک لگے گی ہم کو بھوک لگے گی جیل میں ہم کو بھوک لگے گی ہمارے مال کا نقصانوں کا جیلوں میں اور دنیا کی جتنی بھی تنظیمیں جتنی بھی تحریکیں نے اچھا کام کیا چاہ ہندوستان کی آزادی ہو یا نیلسن مینڈیلا نے اپنا انقلاب برپا کیا ہو یا مولانا بلکلام آزاد رہے ہو کوئی تنظیم ایسی بتا سکتا ہے جو جیل میں گئے بے گئر انقلاب برپا کر دی ہو مہاتمہ گاندھی جوتی با پھولے ٹو یئرز اینڈ مور دن ڈیٹ گاندھی جی مولانا بلکلام آزاد جیل میں رہے ہمارے کوئی خوف دلائے جاتا ہے کہ آپ کو جیل میں ٹھوسا جائے گا یہ تکلیف دی جائے گی میرے بھائیوں اللہ نے تو ہم سے اس سے پہلے فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر ویبی طالب میں دنیا کا سب سے بہترین انسان ساڑھے تین سال تک جیل میں رہا اگر اس وقت خوف اگر نبی کو تاریح ہو گیا ہوتا تو ہماری دعوت کیسے جاتی ہم نے یہ جو مظلومت کی زندگی میں چاروں کے ڈر نکال دو اپنے سے دعوت کو کھول کے دو کیونکہ اگر خوف بیٹھا رہے گا تو منافقت پیدا ہو جائے گی ہم ان کو کمپرومائز کریں گے ہماری دعوت میں دم نہیں رہے گا ہماری سکولوں میں دم نہیں رہے گا یہ ہندوستان ہمارا ملک ہے یہ ہندو ہمارے بھائی ہیں یہ بہت اچھی قوم ہیں یہاں کے جو لوگ ہیں اللہ نے ہمارے کو بھیجا ہے تو میں ان سے کیوں نفرت کروں گرچہ یہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں گرچہ یہ ہم سے نفرت کریں ان کو غلط فہمی ہے جیسے ابو جہل نے نفرت کی لیکن یہ میری قوم ہے اس کو میں دعوت دہاگ دوں گا چاہے اس کے لئے مجھے جیل میں جانا پڑے یہ خوف اپنے دلوں سے آپ نکالو کہ میں اللہ کے دین کے لئے راضی ہو جا رہا ہوں گا تو اللہ تعالیٰ ہر خوف نکال دے گا میرے بھائیوں آپ کی مظلومیت بزاتے خود ایک دعوت ہے عمزہ رضی اللہ عنہ جب ایمان نہیں لائے تھے جب واپس آ رہے تھے تو اللہ کے رسول اس سے پہلے خانے کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور عبادت کر رہے تھے ابو جہل نے نالائک نے جب دیکھا تو آپ پر ایسی گندی گالی تھی کہ بہت بری گالی تھی اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کتنی تکلیف ہی ہوگی محمد ابن عبداللہ کے دل پر لیکن ایک لونڈی جو تھی دیکھ رہی تھی دیکھ رہی تھی لہا لونڈی جیسی عمزہ واپس آئے بلے آپ کو پتا نہیں ہے عمزہ ایمان لائے اللہ کے رسول کی مظلومیت کی بنیاد پر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے دیئے ہوتے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج ہم پر جو ظلم ہو رہا ہے جو تکلیفیں دی جا رہی ہیں اسلام لانے کے ویسے کوئی دنیا نہیں دیکھ رہی ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے عمر رضی اللہ عنہ کی جو بہن تھی ان کا نام تھا فاطمہ بنت خطاب عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے بہت سخت ترین دشمن تھے صرف وہ ہی تھے جنہوں نے اللہ کے رسول پر مکہ میں تلوار اڑھائی دی کہا اس کا کام تمام کرتا ہوں یہی وجہ سے جو ہے پورے خاندان میں جھگڑا ہے تو میرے بھائیوں اگر کوئی انسان تاثب کرتا ہے نا تو اسلام کے طرف رغبت اس کی جاری ہو گئی کسی بھی تاثب کرنے والوں کو برا مت مانو کیونکہ تاثب کیا اس کا مطلب ہے کہ he's concern with me عمر نے جب یہ دیکھا تو عمر جا کے اپنی بہن کے دروازے پر کھٹ کھٹ آیا اور فاطمہ بنت خطاب کو اس زور سے مارا کے اس کا خون نکل گیا وہ لڑکی کا وہ لڑکی کی ثابت قدمی کہ آتی ہو تو بولتی ٹھیک ہے بھائی تو میرا بڑا بھائی ہے چلو چھوڑ دیتی ہوں دن اس نے کہا عمر سن لے اسلام قبول کر لیا اب جو کر سکتا ہے تو کر لے یہ ایمان یہ ثابت قدمی مومنین کی مشرقین کے دل میں متاسبین کے دل میں جو ہے ایمان جا کے دینے کریں میرے بھائی یہ صبر کرو کچھ نہیں ہوگا میں جب ایرسٹ ہوا مجھے بہت ڈر لگا کیا ہوگا کتنی تقلیف ہوگی واللہ ہی ہمارے ملک میں جیل جو ہے وہ یونیورسٹی آف ایڈوکیشن ہے میں نے جو کچھ وہاں پہ سکھا میں نے کہیں نہیں سکھا بہت بڑا دعوت کا میدان ہے لاکھوں انسان وہاں پر رہے آپ جا کے دیکھیں کتنی دعوت ہوتی ہے اللہ آپ کو مضبوط کر دیتا ہے اور اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ پورا خوف نکل جاتا ہے آج ہر چیز میں خوف بیٹھا ہوا ہے یہ کرو تو وہ ہوگا وہ ڈپارٹمنٹ سے آئے گا کل چھوٹی سی میٹنگ تھی اڈکا گی ہماری ڈپارٹمنٹ سے لوگ آگئے کیوں اڈکا کو پرمیشن دیا یہ یہ تو ہمارے کو خوف اس بات کا ہے یہ آزمائش بہت مختصر ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کو اس کے زیادہ تقلیف نہیں دیتا اب اس کو ہم لوگ اپنے بچوں کو بھی اتنا زیادہ کنسرویٹری نہ بنائیں کہ ہم اسلام کی دعوت کو دینا داڑیوں کو رکھنا ہم ترک کر رہے ہیں لاز بات میں بتا رہا ہوں ہماری ارگنائزیشن کو جو ہے براڈ ہونا چاہی ہے ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ارگنائزیشن میں ایک آدمی جو لیڈ کرتا ہے ہمارے کو تکلیف آتی ہے تو ہم لوگ کیا راہ فرارڈ ہوتے ہیں میرے بھائیوں سنلو یہ ملک ہمارا ہے ہم نے یہاں پہ جنم لیا اور یہی پہ مرے گئے انشاءاللہ اور یہاں کے لوگوں کو دعوت دینا ہے لیکن اس ملک سے ہٹنے کی بھاگنے کی فرار ہونے کی ہماری کوئی کوشش نہیں ہونا چاہی یہ ہمارا ملک ہے اب کوئی نبی کسی ملک سے کسی قوم سے بھاگ نہیں سکتا ان کو ہم کو دعوت دینا ہے یا تو یہ ایمان لیا یا ہم ختم ہو جائیں تو یہ قوم جو ہے برہمن قوم اور یہ شیڈل کاس کام یہ بہت اچھی قوم ہے ان کے اندر کچھ جیسی قولیٹیز ہیں کہ یہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ دیکھو برہمن جو ہیں یہ بہت مانسٹر مائنڈ تھے بزنس میں یہ 28% جیسی بھریں گے تو سوچیں گے کہ یار پھر میرا فوجی جو ہے کیوں بھوکا مر رہا ہے کیوں اٹھرا سیلنڈر بھی سیلنڈر کم پڑ گئے یہ قوم دس سال اور ویٹ کرے گی کیونکہ دیار ویری نولیجیبل کمیونیٹی اور یہ ہمیشہ فائدہ دی مغلنوں کے دور میں جو یہ تھے برہمن یہ پورے کامکاج دکھا کرتے تھے تو یہ کمیونیٹی بہت اچھی کمیونیٹی ہم کو تاثب مت کرو ٹھیک ہے ان کے دل میں تاثب ہے ابو جہل کے دل میں تاثب تھا ایک نبی کبھی بھی کسی سے وہ نہیں کر سکتا love them they are a good person یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں اللہ نے ہم کو بھیجا تم کو بھیجا تم کو بھیجا ماں ہو میری بہنوں کہ اس قوم کو جو ہے اللہ تعالی نے ہماری ذمہ داری پہ بھیجا کہ بیس کروڑ مسلمان تم سو کروڑ کو جو ہے اسلام کی دعوت پہنچو اگر اس راہ میں اللہ کی راہ میں تھوڑی تکلیف آئی تھوڑی مصیبت آئی تو محمد ابن عبداللہ کو بھی آئی ابو بکر کو بھی آئی عثمان کو بھی آئی تو ہماری ارگنیزیشن جو ہے سیلف سینٹر نہیں مشن سینٹرڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر ہو گئے کچھ گلتی ہے وہ تو ارگنیزیشن بننی ہونا چاہیے دیکھیں اللہ اگر رسول کا انتقال ہوا تو صحابہ اکرام کے ایک محبت کا علم یہ تھا کہ عمر نے تلوار نکال لی جس نے کہا محمد کا انتقال ہو گیا kill them اس وقت ابو بکر was a very great man اللہ تعالی نے جو قرآن کی آئیت اتاری کیا اتاری کہ محمد کچھ نہیں بس ایک رسول تھے ایک انسان کا ختم ہو جانے سے کوئی ارگنیزیشن بننی ہوتی اور محمد صلی اللہ میں ایک رسول تھے اور ابو بکر نے کہا کہ لوگ جان لو کہ محمد ایک رسول تھے وہ مر گئے فقد مات جو محمد کی بات کہتا فقد مات محمد مر گئے جو اللہ کی بات کہتا ہے حی اللہ اللہ کو موت نہیں ہے تو ہمارے دلوں میں سے خوف نکال دو ہمارے دلوں میں سے ڈر نکال دو کچھ نہیں ہوتا ہے جیل اور یہ تکلیفیں جب مشرقین مومینین کو ڈراتے تھے جنگ خندق کے موقع پر کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع کی گئی ہیں تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا ہم اس قوم کے اندر بہت بڑی ذمہ داری پر بھیجے گئے ہماری سکولیں اسی وقت ہوں گی ہمارے یونیورسٹریز اور دعوی سنٹر اسی وقت مضبوط ہوں گے جب ہمارے انڈیجویل یونیٹ میں بہت مضبوطی ہوگی ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اور ایمان اسی وقت مضبوط ہوگا جب ہمارا دل بہت مضبوط ہوگا کیا کریں گے لوگ ہماری جانت سے زیادہ ہم نہ رکھیا لیں گے جانت کیا اللہ کی راہ میں ہے اللہ نے اس کو خرید دیا جنت کے بدلے تو میں بہت نہیں بولتا ہے کہ لاس میں ایک سنٹرس بول رہا ہوں جگہ جگہ کے تمہیں سو گئے ہیں ہنگا میں جگہ جگہ کے تمہیں سو گئے ہیں ہنگا میں نشات اللہ زدت خوابے گرہ بدل ڈالو سفینہ اب بھی کنارے پہ آتا سکتا ہے قرآن کے رخ پہ چلو بعد با بدل ڈالو وآخر دان ہم نے پہلے آپ کے سامنے رکھا ایک میڈیا کا رول جو ہوتا ہے کمیونٹی کے ڈیولپنٹ پہ ایک مقتصر سے ایک شورٹ ویجن ہم نے رکھا اس کے بعد ابھی ہم نے شروعات کی ایک ایڈوکیشنل ویجن کی اب ہم موف کرتے ہیں ایک economic vision کی طرف اور میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جناب اشرف محمدی آئیں اور ایک economic vision community کیلئے کیا ہونا چاہیے اور کیسے community progress کرتی ہے یا کرنا چاہیے اس کے اوپر ہمیں انشاءاللہ ایک شورٹ ٹاک دے اور اس کے باد ہم انشاءاللہ ہم کے جو ساتھی ہیں ڈاکٹر شارک مسار ہم انشاءاللہ لگہم کو بھی دعوت دیں گے نحمد و نسلی علی رسول کریم ام آباد عوض باللہ من الشیطان رجیم رب شرح لی صدری و عصر لی عمری و اہلو لقدت ام اللہ ثانی یفقہ و قولی مجھے ذمہ دی گئی ہے ایک ایکنومک ویژن کے تعلق سے بات کرنے کی اور مختصر سا ٹائم ہے بہت زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا بس ایک بنیادی چیز کہ قرآن نے ہمیں ایک پرسپیکٹیو دیا ہے ایک ایک ایکنومک پرسپیکٹیو ایک ایکنومک گائیڈ لائن دیا ہوا ہے اور اس کو اگر ہم ایمپلیمنٹ کرتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ سمجھ لے کہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے it is a benefit for all humankind it's a guidance for all humankind حدلل ناس پوری انسانیت کے لیے وہ ایک guidance ہے وہ ایک ہدایت ہے وہ benefits لے کر آیا ہے same goes with the Islamic economic system اب unfortunately اسلام یہ نام سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے آج کل جو time ایسا آ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم پانی کے ساتھ bucket بھی پھینک دیتے ہیں وہ type کا situation ہے کہ ہم وہ principles کو بھی اپنانے کے لیے اور اس کو consider کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو بہت ساری چیزیں حرال حرام ہمیں دی گئی ہے قرآن کے اندر but جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ prohibition of interest آج ہم جس economic دور سے گزر رہے ہیں جس کے اندر inflation ایک بہت زبرزس role play کر رہا ہے اور جو economists ہیں انہوں نے بہت اچھی طریقے سے establish کر دیا ہے کہ interest کا role کسی بھی economy میں inflation کے اندر interest کا role جو ہے وہ 96% ہوتا ہے 96% role interest کا ہوتا ہے اور اسی کی بنیاد پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے interest rate کے ساتھ جب کھیلا جاتا ہے تب inflation کو یا تو وہ control سے باہر نکل جاتا ہے یا اس کو control کر لیا جاتا ہے اور پھر wholesale price index یہ ساری چیزوں کے ساتھ بھی کھیل کھیل کر وہ ہم inflation کو control کرتے ہیں but بنیادی طور پر یہ سمجھنا ہے کہ جو حرمتیں اسلام کے اندر بتائی گئی ہے اگر اس کو ہم follow کرتے ہیں تو there is a grand way ahead there are certain countries جنہوں نے یہ policies کو بہت اچھی طریقے سے implement کیا اور اس کے fruits اس کے results وہ دیکھ رہے ہیں Malaysia is one of them to a certain extent انڈونیشیا Middle Eastern countries نے کافی حد تک اسلامی بینکنگ اور فائننس سسٹم کو implement کیا ہے انڈیا کے اندر بھی ہم نے ابھی دیکھا کہ even this government موڈی جی نے بھی اس چیز کو کنسیڈر کیا تھا implement کرنے کے لیے but within his party there are people who kind of opposed it تو اگر کسی اور نام سے کسی اور طریقے سے اور میں ڈاکٹر شارک نخصار جب بات پیش کریں گے تو ان کو وضاحت سے اس بات پر آپ سے بات کرنے کو کہوں گا کہ ایک readiness ہے اور اس سے بہت زیادہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے آج صرف ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں میں آپ کو کہ کیا ممکن ہے میں شریعہ compliant investments کی فیل میں کام کرتا ہوں اور basically لیپ ساڑھے چھے ہزار companies listed ہے Bombay Stock Exchange اور National Stock Exchange میں جس کے اندر سے گیارہ سو کمپنی شریعہ compliant ہے آپ کو دوسری ایک مثال میں دیتا ہوں ہمارا پڑوسی ملک ہے پاکستان جس کے اندر کچھ سات سو آٹھ سو کمپنیز listed ہے اور وہاں پر یہ جو norms ہم فالو کرتے ہیں شریعہ compliant کے اس کے تحت صرف چالیس سے پچاس کمپنیز ایسی ہیں جو شریعہ compliant ہے لیکن صرف یہ چالیس اور پچاس کمپنیز کو لے کر پاکستان انٹرنیشنل کپیٹل اپنی طرف ڈرو کر لیتا ہے پیٹرو ڈالرز جو ہے وہ لوگ ایرب کنٹریز ہیں فار ایسٹن کنٹریز ہیں یہ سب وہاں پر پیسے آرام سے ڈالتے ہیں بکوز ان کی اوپن پالیسی ہے تو ایکسپ انویسمنٹ شریعہ compliant lines انڈیا کے پاس اتنی بڑی یونیورس ہونے کے باوجود ہم اس کو نہیں ایکسپ یہ آپ اپنیٹی کو گرسپ نہیں گیارہ سو کمپنیز ہونے کے باوجود ہم اس آپ اپنیٹی کو گرسپ نہیں کر پا رہے ہیں بکوز یہاں پر وہ پولیٹیکل ویلنگنس نہیں ہے کہ ہم یہ لے سکے ایسی انہی لائنس پر ہے کہ لیٹس گیٹ منی فرم اکروس دی ورل انٹو انڈیا ہماری پروسپیریٹی کو ایک نئے لیول پر لے جائے پیٹرو ڈالرز یہاں بکھر رہا ہے اس کو ہم انڈیا میں لے کر رہے ہیں اور اس سے ہمارے لوگوں کی پورے نیشن کی پروسپیریٹی کو بڑا ہے سلام اللہ خیر اب میں انڈوائیٹ کروں گا ڈاکٹر شارک نسار کو جن کا انٹروڈکشن ہو چکا ہے ماشاءاللہ انہوں نے دنیا بھر میں ایک اچھا رول پلے کیا ہے اسٹیبلیش اسلامی اکنومکس اور فائنائنس از نمبر ایک ایک بسنس اور ہی کنسیسٹنٹی ورکن بھری ہارڈ انڈیا اس ویل ڈاکٹر شارک نسار اور میں نے غور کیا کہ جو بھی ہم آج سوچتے ہیں ہماری سوچ کے حساب سے کہ ہم اپنے آپ کو کہاں اسٹیبلش کر لیں اس دنیا میں ہم اپنے آپ کو پروٹیٹ کیسے کر لیں ہم اپنے آپ کو ایکسپریس کیسے کر لیں ہم اپنے آپ کو بچا کیسے لیں ہم اپنے آپ کو تحفظ کیسے فرہم کر لیں اسی درمیان سوچتے سوچتے مجھے ایک شیئر یاد آیا کہ یہ بھی تو سوچئے کبھی تنہائی میں مگر دنیا سے ہم نے کیا لیا دنیا کو کیا دیا اگر ہم غور کریں اپنی لائف کو اپنی زندگیوں کو اپنی اپنے تمام چیزیں جو ہمارے ارد گرد ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے شاید ہی ایسی چیز ہو جو مسلمان نے بنائی ہو یہ بڑے افسوس کی بات ہے لیکن یہ شاید فیکٹ بھی ہوگا آپ اپنے جتنے ٹولز لے ہے جس کی طرف ہمیں فخر بھی ہوتا ہے اور ہمارا ویجن بھی ہے جو آج کی پروگرام سے بہت موضوع ہے دنیا میں رسک اور ریوارڈ شیئرنگ کا کنسپٹ اگینس دا کنسپٹ آف انٹریس ان ریبا واس گیون بائی مسلم کمیونیٹی اور اس کنسپٹ کو جو کمیونیٹی جتنی پیچھے ہوتی ہے اتنی دیر سے پہچانتی ہے حالان کہ وہ کنسپٹ ہمارے قرآن اور شریعت کے ساتھ آیا ہے لیکن آپ جب دا کے دیکھیں کہ اس مسئلے پر ریسرچ کرنے والے ہارورڈ میں کتنے ہیں لندن کے یوکے اور یورپ کی یونیورسٹریز میں کتنے ہیں اور ہمارے ملکوں میں کتنے جہاں مسلمانوں کی بڑی کسیر تعداد میں لوگ رہتے ہیں تو آپ اگر دنیا کے بڑی آبادی بڑے خطے کو مسلمانوں کو لیں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش انڈونیشیا کے مسلمانوں کو لیں اور دنیا میں جو اسلامی کنسپٹ کو پہچان نہیں سکے ہمارے آباد اجداد نے اس کو محنت کر کے یہاں تک لے آئے ہیں آپ دیکھیں آرورڈ میں اسلامی فیننس کب شروع ہوتا ہے پروگرام 1997 میں شروع ہوتا ہے دوہ ہزار نو میں جا کر ہوتا بڑی مشکلوں سے اسلام کا نام لگا ہوا ہے اور اس طرح سے لیکن میں اس نام سے ہی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں اصل وجہ یہ ہے کہ دنیا میں یہ لوگ کیوں اس کیوں کیونکہ بینک کبھی دماغ کو فیننس نہیں کرتا بینک تو امیروں کو فیننس کرتا ہے کیونکہ اس کی فیننس نگ کا سسٹم جو ہے ایسٹس کی بنیاد پہ ہے اس کے پیچھے کون لوگ جا کر کیسے بات کریں آخر ہندوستان کے صرف ایک فیصد لوگوں کے پاس ہندوستان کے جو معاشی نائنصافی ہوئی ہے جو غیر ہمواری ہوئی ہے آپ دیکھیں جو ریسرچز آ رہی ہیں کہ بہت کم لوگوں کے ہاتھ میں پوری دنیا کی دولت مرکوز ہو گئی ہے اس کی اصل وجہ جو ہے وہ یہ ہے جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے آج اگر آپ دنیا کے فیننیشل دور کریں تو ان کا جو اصل مقصد ہے اسلام فیننیشل سسٹم کا یا اسلامی مہاشیات کا لوگوں کو ربا سے بچایا جائے لوگوں کو محصر یا قمار سے بچا جائے لوگوں کو غرر اور نقصاندے چیزوں سے بچا جائے شریعت کا اصل مقصد انسانیت کو نقصان سے بچانا ہے سسٹم کا جو نظام آیا ہے آپ اس کے پیچھے اگر غور کریں گے تو پچھلے چالیس پچاس سالوں میں اس کی بنیاد اسلام ہے اس کی بنیاد اس کے پیچھے آج جس کو نوبل پرائز ملا ہے وہ اتھکس کی بات کرتا ہے وہ موریلیٹی کی بات کرتا ہے وہ ان ویلیوز سی انسپائر ہوئے جو دھیمے دھیمے پچھلے پندرہ بیس پچیس تیس سالوں میں لوگوں نے آکر کے ریسرچ میں کام کیا ہے جو ویجن ہونا چاہئے ہمارا بہت ہی غیر ہمواری ہندوستان کے چند لوگوں کے پاس بہترین وسائل ہیں اور پوری آبادی کے پاس بہت کم وسائل ہیں تو آج جب یہاں اس پلیٹ فارم سے ویجن کی بات ہو رہی ہو تو ہم اکنومک ہمواری کے بات کر سکتے ہیں اکنومک جسٹس کے بات کر سکتے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پورے ماحول کو گندہ کر دیں اپنے پیسے کے لیے اپنے نفع کے لیے ایسا نہ ہو کہ تو جو ہمارا یہ ویجن ہے معاشیات کے ہمواری کا ظلم استحصال سے بچانے کا یہ ایک ویجن ایسا ہے کہ اگر ہم ایکنومک کے زبان میں بات کریں یا ہم شریعہ انویسمنٹ کے جس طرح بات کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے امید ہے کہ لوگ نہ صرف اسلام کو بلکہ اسلام کے ویجن کو بھی سمجھیں گے اس ملک میں اس کی افادیت کو بھی سمجھیں گے آخر سب لوگ اس سے پرشان ہیں اور جب ہم یہ بات لے کے جاتے ہیں کہ دیکھو اس طرح لانچ ہوا ہندوستان میں شریعہ کمپلائنٹ پروڈکس لانچ ہوئے ٹاٹا نے لانچ کیا آج اس کے انویسمنٹ کرنے والے اس میں کون لوگ ہیں یا تو جائنز ہیں کیونکہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ شراب میں تمباکو میں جوے میں اس طرح کے کاموں میں انویسمنٹ کرنے سے فائدہ نہیں کر پاتے ہم فخر بہت حاصل کرتے ہیں اپنے مذہب میں لیکن اپنے مذہب کو شاید پریکٹس نہیں کر پاتے لوگوں سے درخواست ہے اور اپنے سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفق دے کہ ہم اپنے مذہب اصلیت کو سمجھ سکیں اور اس کا ایک نمونہ بن کر سماج کس بات پہ بات کریں گے انشاءاللہ ہمیں بات بتاو Apologies for missing out on the introduction of another distinguished guest speaker that we have tonight Dr. Azeemuddin who is the president of Human Welfare Foundation through which he is actively involved in lot of social and welfare activities and besides that Alhamdulillah he has very good penetration in the political circles that helps us represent our matters related to the community as well as for the others Dr. Azeemuddin we are social activists and also many work a social vision what should happen to a and to and and all 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 and all and all and all and all and keep what too and all سماج ہوگا اس سماج کے بنیادی ضرورتیں ہیں روٹی کپڑا مکان تعلیم اور علاج یہ انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں ہر انسان جو دنیا میں آیا اس کو روٹی ملنا چاہیے اس کو کپڑا ملنا چاہیے اس کو رہنے کی جگہ ہونا چاہیے اور اس کے تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے اور اس کو اگر بیمارہ تو علاج کرنا چاہیے یہ کام حکومت کی ذمہ داری ہے جو بھی جس بلک پر رہتا ہے دنیا گھندا ہر ملک کی ذمہ داری کہ اپنے شہری کو اپنے لوگوں کو دے سکے اگر یہ چیزیں نہیں مل پاتی ہیں تو انہوں سے کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے بیلڈنگیں پانی نہیں آیا چلو پانی کے لیے کوشش کر رہ جائے کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے آگے کوئی تعلیم کا نظم نہیں ہے چلو اسکول کھولا جائے تو ہم اس کو اگر تفصیل بننے جائے تو ان شورٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سماج کے جوڑے ویشوز پر جو لوگ اپنے کام کرتے ہیں جو اپنا ایک آواز بلند کرتے ہیں لوگوں کو بیدار کرتے ہیں اور بیدار کرنے کرتے ہیں مومن کھڑا کرتے ہیں مومن کھڑنے کے بعد اس کا سالوشن نکالتے ہیں ان کو ہم سوشل ورکر کرتے ہیں یہ سوشل ورکر لوگ سماج کے بھرائی کے لیے یہ کوئی مذہبی معاملہ نہیں ہے سوشل ورک مسلمان بھی کرتا ہے ہندو بھی کرتا ہے کرسچن بھی کرتا ہے عیسائی بھی کرتا ہے ہر آدمی کرتا ہے سماج کے جو لوگ جس سماج کے لوگ ہیں وہ لوگ اپنے سماج کے پرابلم کو ریز کرتے ہیں اس کی آواز اٹھاتے ہیں اس کا سالوشن نکالتے ہیں آپ اگر دیکھیں تو اس چیز کو ہمارے دیش کے جو سمیدان ہے ہمارے کانسٹوشن کے پرییمبل میں بات کہی گی کہ سوشل جسٹس اسٹیبلش ہونا چاہیے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارے سماج میں سوشل جسٹس نہیں ہے یا سماج میں صاف قائم نہیں ہے تو ہم اس کی کوشش کرنا چاہیے آپ اگر آور آگے بڑھیں تو یہ دیکھیں کہ یہ کام دراصل ایک بریج کا کام اگر کھائیے بیچ میں ایک طرف وہ لوگ جیدکہ پیسہ ہے کھانے کی چیزیں ہیں بہت کچھ ہے ایک طرف وہ لوگ جو بھیکاری ہیں بچارے پریشان ہالے بھوکے ہیں ننگے ہیں تو سوشل ورکر ایک بریج کا کام کرتا ہے between two groups ایک haves and have nots have and have nots کی بیچ میں ایک بریج کا کام ایک سوشل ورکر کرتا ہے کہ لوگوں کے پاس وسائل ہیں اسے لے کر کے ضرورت مندل تو ایک پہنچا دینا ایک سوشل ورکر کام ہے میں اگر تھوڑا آگے چلتا ہوں اور آگے سوشل ورکر تو ہر انسان ہو سکتا ہے مسلمان غیر مسلم ہروں کوئی ہو سکتا ہے لیکن اگر مسلمان ہے تو آپ سے میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ سوشل ورک مسلمانوں کے لیے آپشنل نہیں ہے اور نہ ٹمپریری ہے مسلمانوں کے لیے سوشل ورک پرمننٹ ہے اور کمپسری ہے وہ اس لیے ہے کہ انبیاء کی دعوت اور انبیاء کی مشن یہ بات شامل ہے حضرت شوہب علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو دنیا میں نابطول میں کمی تھی والی المتفیفین اللہ تعالی نے بتایا اس کے لیے ڈرہا ہے اس کو نابطول کو کمی کرنے کے لیے اس سوشل کام کو آپ نے اس نبی کے مشن کا مقصد تھا کہ اس سماج میں نابطول کمی رکی جائے اللہ نے عذاب کی در آیا حضرت لود علیہ السلام کیا مورل خرابی تھی اخلاقی دیوالیہ بند تھا لوگ انیشنل طریقے اختیار کرتے تھے حضرت لود علیہ السلام نے اس سماج کو اس ورائی سے پاک کرنے کے کوشش کی اور آپ کے مشن کے بہت بہت حصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی نے کہا جاؤ آزاد کرائے کے لاؤ فیرون سے اور آپ نے وہ کام کیا اپنی قوم کو اس کو آزاد کرانے کی کوشش کی آپ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں کہ ایک مرتبہ ایک بزنسمن بہا سے آیا اجنمی انسان تھا اس کو معلوم ہے تھا کہ اللہ کے رسول کو انہوں نے وہ کچھ لوگ بیٹھے تھے مکہ کے اور انہوں نے آ کے کہا کہ ابو جہل میرا پیسہ نہیں دے رہے ہیں ابو جہل نے میرا مال لیا ہے مجھے واپس نہیں کر رہے ہیں تو وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے ابو لہب اور دوسرے اور جو وہاں کے عباش قسم کے عرب لوگ بیٹھے تھے انہوں نے ازلاح مزاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کے گھر کا اشارہ کر دیا کہ جاؤ ان کے پاس جاؤ وہ تمہارا دلائے دیں گے مال اور سب بیٹھ کے تماشا دیکھنے کے لیے کہ آپ دیکھو یہ اللہ کے رسول کے گھر پر جائیں گے اور اللہ کے رسول جو ہے ابو جہل کو اس ابو جہل کو کیا کہتے ہیں سب تماشا دیکھنے کے بیٹھے تھے کہ اس شخص نے جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کا دروازہ کھڑ کر آیا اور آپ سے کہا کہ میرا پیسہ ابو جہل نہیں دی رہا ہے میرا مالیں واپس نہیں کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ السلام نے سنا اور آپ فوراً اس کے ساتھ گئے اور آپ نے ابو جہل کا دروازہ کھڑ کر آیا اور ابو جہل آیا اور آپ نے یہی کہا کہ ابو جہل اس کا پیسے دے دو یہ مال تھا غالباً مال دے دو اور ابو جہل گیا اور اس نے راکے واپس کر دیا وہ تمام عرب کے جو لوگ بیٹھے تھے جو چاہتے تھے مزہ لینا وہ سب دنگ رہ گئے کہ انہوں نے کہا ارے یہ کیا کہ ابو جہل تم نے وہ آدمیوں چلے گئے تھینکس وغیرہ عدا کر کے لیکن ان لوگوں نے کہا یہ کیا کہ تم نے تو ابو جہل نے کہا خدا کی قسم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپا ایسا لگ رہا تھا ان کو دیکھ کر کہ میں مر جاؤں گا یہ مجھے کوئی عذاب آ جائے گا میں اتنا دہشت زدہ ہو گئے تھا کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں لاکہ اس کے سوا دیتا ہوں میں بتانا چاہتا ہوں یہ انبیاء کے ان واقعات کے حوالے سے کہ ہمارا مشن جو ہے یہی ہے کہ ہم سماج میں انصاف کا قیام کریں جو لوگوں کے حقوق مر رہے ہیں ان حقوق کو دلائیں تئیس ہی مانے میں سوشل رکھ ہوگا یقین ہے سوشل رکھ لوگوں کو کھانا کپڑا روٹی مکان ہسپیلوں کے قیام ہم لوگ کر رہے ہیں جو دعوات کا کام کرتے ہیں ان کی ذمہ داری پہلے ہے کہ ہم سماج کے جوڑی ویشیوز پر کام کریں ایک آدمی بھوکا ہے آپ اس کو لوگ بھول رہے ہیں بھئی قرآن کی دعوات دینا چاہتے ہیں آپ کو ارے بھولا بھائی میں نے کھانا ہی کھائے دو لیوں سے اس کو پہلے کھانا کھل گئے پھر قرآن دیجئے ایک آدمی کو آپ نے قرآن لے کے جاؤ اور وہ آدمی جا رہا ہے بھاگ کے اس کی بیوی ہسپلی میں آپ اس کو پہلے پوچھ کے بیوی کا علاج کرنے کیا پیسہ دے سکتے ہیں آپ کیا اس کو یا اس کی بیوی کے علاج کرا سکتے ہیں کیا اس کے بعد آپ اس کو قرآن دیجئے آپ اس کو پہلے اس کے پرابنوں کو سمجھنے کی کوشش کیے سماج کے جڑے ویسیوز کو سمجھنے کی کوشش کیے اس کے بعد آپ دعوات کی بات کیجئے میں بھی کے سوشل ورکر یا میرا جو ٹاپک ہے میں اسے لیٹ اپ سے بات کروں گا آپ اگر دیکھیں ہمارے جو بھارت کے سمویدان ہے وہ ہم کوئی بات کہتا ہے کہ ہم سماج و سوشل سسٹم کو قائم کریں انصاف کے ساتھ ہمارا دیکھ سے جب دستور کہتا ہے تو ہم کیا چاہتے ہیں ہمارا ویزن کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دیش 2020 میں 2020 تک بھارت میں ایک انسانی بھوکا نہ رہے ہم چاہتے ہیں کہ 2020 تک بھارت میں کوئی آدمی انپڑو جاہل نہ رہے ہم چاہتے ہیں کسی کو اس لیے نمارا ہے کہ دلید ہے اور دلید ہو کر کہ اس کو مار کے اس کو ساتھ جو زیادتی کے جاری وہ بھی نہیں ہونا چاہیے جب سماج کی بات کرتے ہیں ہم ایسا سماج دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس سماج کے اندوش دستور کے حق دیئے ہیں جو ہم کو فنڈمیلٹر رائٹس دیئے ہیں ان چیزوں کو بنیاد پر ہم سماج میں ایک سوشل نظام قائم کریں تاکہ سماج کے اندوش یہ خرابییں پھیل رہی ہیں ان کو روکا جا سکے اور ہم بھی مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے لیے آگے آئیں آپ کو معلوم جہا ہمارے ملکہ جب دستور ہم کو اس کے عزت دیتا ہے لیکن اسی بات کو اللہ تعالی نے چودہ سو سال پر یہ قرآن نے کہا کہ اپنے میزان قائم کیا اور میزان کا مطلب یہ ہے کہ انصاف قائم کیا جائے دنیا کے انصاف قائم کیا جائے اور انصاف قائم کیا نہیں کہ ہم کو بھیجا گیا تو ہم دعوت کی جب بات کرتے ہیں تو دعوت کے کام کے لیے سوشل ورک اس کے ایک اٹیشٹ پارٹ ہے اس کو آپ ڈیسوسیٹ نہیں کر سکتے اور اس طریقے سے ہم سماج کے اندر اپنی باتوں کو صحیح طریقے سے پہنچا سکتے ہیں اور سوشل ورک کے ذریعے سے ہم جو کام ہم کہنا چاہتے ہیں جو ہم کام کرنا چاہتے ہیں وہ بات کو ہم زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں چونکہ ہمارا ملک ہمارا دستورز کی اجازت دے رہا ہے ہمارا مذہب بھی سیازت دے رہا ہے اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے ہماری پکر ہوگی انہی باتوں کے ساتھ میں بھی بات ختم رہتا ہوں شکریہ و آخر دعوانہ ایک بات میں اور کہا جاتا تھا کہ اس وقت دنیا کی پینٹیس پرسنٹ جو غریب آبادی ہے وہ ہمارے ملک میں رہتی ہیں دستان کے اندر یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے لہٰذا ہم کو اس پر بھی انیلیسز آپ نے تو بہت اچھی انیلیسز کی ہے کہ فیننشل آسپٹ میں آپ دیکھیں تو آج ہمارے ملک کا پیسہ کچھ لوگ کے پاس چلا گیا ہے کچھ لوگ کے پاس پولٹیکل پاور چلی گئی ہے اور ایک ایمبلنس ہو گیا ہے ایکنومکل ایمبلنس بھی ہو گیا ہے پولٹیکل ایمبلنس بھی ہو گیا ہے اور پاور کا ایمبلنس بھی ہو گیا ہے تو ہم کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ سماج میں ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو ارگنائز کریں ایسی ایمبلنس کو ختم کر کے سماج کے اندر نیائی کی اصطابنے کر سکیں تب ہی صحیح معنی میں سوشل رکھے ہو شکے گا شکریہ چزاک اللہ خیر حقوق اللہ بعد یہ ہم سے بہتر کون جان سکتا ہے مگر کیا ہم اس کام میں آگے ہیں یہ ہمیں سوچنا ہے اور یہ کچھ باتیں اہم باتیں جو ہیں ڈاکٹر عظیم الدین نے ہمارے سامنے رکھی اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہم جو ہیں ایک thinking community بنے یہ ہماری ایک کوشش ہے کہ ہم لوگ یہاں اکٹے ہوئے ہیں کہ ہم سوچیں ہم وچار کریں ہم ریزن کریں تاکہ ہم جو ہیں نہ کہ صرف ایک community prosperity کے لئے سوچیں بلکہ اس پورے ملک کے prosperity کے لئے سوچیں اس ملک کے ترقی کے لئے ہم سوچیں اب سوشل ایسپیکٹ کے اوپر جو ہیں ہمارے ساتھ حمدللہ ایک ینگ ساتھی ہیں سیف سلطان اور وہ جو ہیں ایک سوشل ایکٹویسٹ رہتے ہوئے جہاں بھی کہیں بھی پچھلے کہیں سالوں سے کچھ کلامیٹی ہو یا کوئی نیچرل حادثہ ہو یا کوئی اس طرح کی باتیں ہو یا فلدز ہو وغیرہ تو یہ پہلے پہنچ جاتے ہیں اب یہ ان کے کیا تجربہ آتے ہیں کیا ایکسپیرینسز ہیں کیسے وہ community کو ریچ کرتے ہیں کیا اس سے ان کو حاصل ہوا کیا ان کی لرننگ رہی اور کیا بیس روم دس کیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ آئے اور آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھیں پیارے بھائیوں بہنوں فرسٹ اپال میرا چھوٹا سا انٹرکشن سیف سلطان مانگلور کرناٹک سے ہوں اور میری ایکسپیرینس جو ہے پندرہ سال رہا ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوں گا ہندی بہت کراب ہے کیونکہ ساؤتھ انڈیا سے ہوں تو کوشش کر رہا ہوں چو پندرہ سال کارپرٹ ٹریننگ مینجمنٹ ٹریننگ میں میں نے اپنا ٹائم بتایا ہے اور تقریباً پانچ سال شارجہ اسلامیک بانک میں ہیڈ آف اسلامیک بانکنگ ٹریننگ کا ڈیویزن مینج کر رہا تھا اور ابودابی اسلامیک بانکنگ میں بھی تھا اور I was also part of دعوہ in 2003 when I was recruited for Peace TV by Zakir Bhai for to be part of as an anchor for the TV also so that has been my past experience in دعوہ that's where it started and اس کے بعد I moved on now right now as the brothers said ki jab Gujarat ke dange huyn we wanted to help people we want to reach out and help people we were feeling so helpless so then we collected some funds and we sent to people to help people but we wanted to reach out to the people we wanted to reach out and help so jab Muzaffarnagar ke dange huyn we heard about the refugee camps you know in different places in Muzaffarnagar Shambhali districts and everything so about nine organizations from Mangalore Bangalore and everything came together saath mein aay diet was one of them and other organizations came together and we reached out that was the first experience hamne dekha ki jab dhangge hootay hain only one community effect nahi hootay us mein us mein saare hindustan ke joh bhi people are living there indians wo effect hootay hain wohaa pe chahe woh hindu ho musalman ho koji bhi religion ke so what we saw was you know shocking ki 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 hamne hamne joh amount leke gaya wohan pe takariban ek camp me i'll give you a quick example of one camp malakpur camp jota takariban 850 ghar te wohan pe temporary shift tek field ke upar aur takariban saare 4000 lok te wohan pe four and half thousand people and what funds we collected was nothing i'm talking about 12 lakh rupees ki ki kali aata kareedne mein utna families ko katham hoge so this is our experience that we've seen and halak community even the hindu community we supported muslim community we supported and then the Kashmir floods happened kashmir floods ke baare me batana chahata ho ki we hear about you know sardars that they're very selfless helpless and kabhi bhi aapna hat nahi aaghe lakhen ke kuj kis ke liye magar jab natural disasters hoote hain you know it does not come on one community again it comes to everyone everybody is affected joh hum shrinagar mein kaam kar rey we had a very heartwarming experience to ek sardar baai we are distributing rice he picked up the rice ka bhori we still have got a picture in my laptop actually rice ka bhori uđthaaya unnohne aisa and unnohne puchha ye koon baat raha hai so our organization ka board the hope foundation koon hai so they showed me he me me he hugged me and he baai do din se me re bach ho kya nahi hain or zindagi bar me musalman ko lanat dete aya ho i was been talking bad about muslims ki ek dem gandhe loge kuch nahi fayda hai in ko in ko nikalna yahan se magar aaj mujhe maalum hoa ke me kitna ghalat tha ka aap bhi hamarai hindustan ke baai hain so this is the experience that we saw live and everybody started crying there he also started crying so dawa as we said if hukuk Allah or hukuk alibaad is not done at the same time then we have failed in our dawa hukuk Allah is responsibility towards Allah hukuk alibaad is responsibility towards our brethren from any religion so it's like asking aap ka koon sa eye important aank left eye or right eye aap ke liye koon sa important aap koon both absolutely to aap hukuk Allah ke saath agar hukuk alibaad bhi jodhen ghe if you do in your dhaawat ki kama may bhi social activities bhi rakhhen ghe and actively kareng ghe or ye n dhikhen ghe ki only hindus ke liye karna agar if he is needy if he is an indian if he is poor help them don't look at don't differentiate when you are doing charity work so my request is that I about I very small in front of them last but not the least I want to mention about social responsibility social media responsibility same way when you are standing in front of a crowd and talking also you have responsibility when you have opportunity to talk about the crowd look at the crowd second I request everyone don't move from the topic this I go to multiple talks every month 10-15 people I go to talks but never move away from the topic and most important is that represent Islam how it is not what you think keep keep your firkas groups and everything assalamualaikum rahmat can that our life can be a Muslim community as a nation we should have what vision should be for this I invite and who better to invite brother Imtiyaz Jalil briefly I had 2-4 minutes in the hostel and they said 2-4 things so I felt at that time that their heart is without flattering you in any manner I sensed it and when we discussed and we said who shall we call amongst the Muslim politicians so the first name that came to our discussion board was his so inshaallah Janab Mintiyaz Jalil and he's not going to represent his party but he's going to represent the community as a politician inshaallah assalamualaikum رہے تھے وہ ایسے لوگ تھے جن کا کہیں نہ کہیں ایک شیڈی کیریکٹر تھا ایک کہیں نہ کہیں ان کا ایسا مزاج تھا کہ مجھے یہ حضم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ میری کمیونٹی کو یہ شخص کیسے ریپریزنٹ کر سکتا ہے جس کے خود کے اوپر اتنے سنگین کیسز ہے جس کا خود کا کیریکٹر اتنا اگر خراب ہے تو یہ میرا پولٹیکل لیڈر کیسا ہو سکتا ہے میں نے اپنے ایک دو دوستوں کو کہا کہ تم لوگ کوشش کرو میں تمہاری مدد کروں گا ایک دن ہمارا بہت بڑا دوستوں کا گروپ بیٹھا ہوا تھا ایک لڑکے نے بڑی چھڑا ہٹ میں مجھ سے کہا کہ تم نے تو نوکری چھوڑ دیے ہے تم ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں تم خود کیوں نہیں کوشش کرتے اس رات میں نے سوچا کہ میں دوسروں کو کیوں کہہ رہا ہوں میں خود کیوں نہیں ہمت کر رہا ہوں اس رات میں نے جب ہمت کیا دوسرے دن جب میں نے یہ اعلان کیا تو لوگوں کو یقین نہیں ہوا کہ ایک مہینے کے بعد الیکشن ہے لوگ زندگیاں گزار دیتے ہیں کورپریٹر بننے کے لیے اور یہ صحابونہ سے چل کر اورنگاباد آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ملے کا الیکشن لڑوں گا میں لوگوں کے بیج گیا اور لوگوں سے صرف اتنا کہا کہ ایک بار متحد ہو جاؤ ایک بار متحد ہو جاؤ یہ وہی شہر ہے جہاں سے ستائیس سال پہلے تک ہر ملے ہر امپی مسلمان ہوا کرتا تھا کیا ہوا ہے شہر کے اندر ان ستائیس سالوں میں تو پتا چلا کہ مسلمانوں کو بڑی آسانی کے ساتھ باٹ دیا جاتا تھا بکھیر دیا جاتا تھا یا انہیں خرید لیا جاتا تھا یہ ہر شہر کی کہانی تھی میں نے اپنے شہر کے لوگوں سے کہا کہ ایک بار متحد ہو جاؤ اگر ہم متحد ہو جائیں گے پچاس ہزار ووٹ لے کر اگر میں ہار بھی جاتا ہوں تو یقین مانئے اس ہار میں بھی انشاءاللہ ہماری جیت رہے گی نتیجہ یہ ہوا کہ تین ایمیل ایز میرے خلاف تھے سٹنگ ایمیل ایز اور متحد ایسا ہوئے کہ بیس ہزار کی لیڈ سے الحمدللہ میں اورنگ آباز سے چن کر آیا ایک امید لوگوں کے اندر جگی کہ اگر ہم ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ سکتے ہیں تو ہم ایک بہت بڑا پولیٹیکل فورس بن سکتے ہیں کیا وجہ ہے میرے بھائیوں کہ دو ہزار چودہ کا ایم پی کا الیکشن دیکھئے دو ہزار چودہ کا اسیمبلی کے الیکشن دیکھئے پورے ملک کے اندر آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے جس طرح دوسرے خوموں کی آبادی بڑھ رہی ہے آپ کی ہماری بھی آبادی بڑھ رہی ہے لیکن ہمارا پولیٹیکل ریپریزنٹیشن ہر پانچ سال گھٹا جا رہا ہے آزادی کے بعد سب سے کم اگر مسلم ایم پیس اگر چن کر آئے ہے تو پچھلے لوگ سبہ الیکشن کے اندر چن کر آئے ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ الیکشن کے وقت میں ہم لوگوں کو بڑی آسانی کے ساتھ باٹ دیا جاتا ہے بکھیر دیا جاتا ہے اور اگر ہم لوگ اسی طرح جلسوں کے اندر بیٹھے رہیں گے اگر ہم لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے تو یقینا ہوگی نائنصافی ہوگی آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوگی آپ کے ساتھ کیونکہ آپ کی جو جگہ ہے ایوانوں کے اندر چاہے وہ اسیمبلی ہو یا لوگ سبہ ہو پارلیمنٹ ہو وہ آپ کی جگہ وہاں پر کوئی دوسرے جا کر بیٹھے ہیں تو جب آپ کے اوپر تکلیف ہوں گی آپ کے اوپر درد ہوں گے تو کوئی آپ کی آواز اٹھانے والا نہیں رہے گا لوگوں کو ایسا لگا تھا کہ میں تو ایک نیا شخص ہوں مجھے لوگ کیوں ووٹ دیں گے میں نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اگر یقیناً مجھ سے بہتر اگر کوئی ہے تو آپ اسے ووٹ دیجئے لیکن ایک موٹ ایک طاقت بن کر اس کے پیچھے کھڑے رہیے میرے پیچھے مت کھڑے رہیے میرے سے بہتر اگر ہے لیکن بٹیے مت اگر بٹ گئے تو ہم ختم ہو جائیں گے اور یہی ہوتا آ رہا ہے ہر پانچ سالوں کے بعد کی مسلمانوں کی سیاسی طاقت کو کیسے ختم کیا جائے آج مسلمانوں کو اگر کہیں رکھا جا رہا ہے تو کسی کورپریشن کے اندر آپ کو کورپریٹر بنایا جائیں گا زلا پریشت کا ممبر بنایا جائے گا لیکن آپ کے جب فیصلے ہوتے ہیں آپ کے قوم کے ہماری اپنی قوم کے جب فیصلے ہوتے ہیں اہم فیصلے ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے ایوانوں میں لیے جاتے ہیں وہ مہارا شاہ کی ویدان صبح کے اندر لیے جاتے ہیں وہی لوگ صبح کے اندر لیے جاتے ہیں اور اگر ہماری نمائندگی وہاں پر نہیں ہے تو پھر ہمارے ساتھ نائنصافی تو ہوگی ہی اسی لیے آج وقت کے حالات کیسے ہیں آج ملک کے حالات ہم لوگ یہاں پر دعویہ اورگنائزیشن کی طرف سے یہاں پر اکھٹا ہوئے ہیں ہم لوگ الگ الگ فیلڈ کے اندر کام کر رہے یہاں پر میرے جتنے بھی بھائی ہے انہوں نے الگ الگ فیلڈ کے تعلق سے آپ لوگوں کو جانکاری دی چاہے وہ ایکنومک ہو سوشل ہو میڈیا ہو یہ ہر ایک کا تعلق کہیں نہ کہیں سے اگر دیکھیں گے تو ان سب کے اوپر جا کر ایک پولیٹیکل کلاس ہے جو یہ سب چیزوں کو رن کرتا ہے یہ حقیقت ہے کہ سوشل اگر امپیکٹ اگر ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں پولیٹیکل کنیکشن ہے ایکنومک اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اس کا کہیں نہ کہیں پولیٹیک سے ایک تعلق ہے میڈیا کا اگر آج دیکھیں گے بڑے افسوس کے ساتھ اور شرن کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کی اس میڈیا کے اندر جب ہم شاہ صاحب کے دولت کے بارے میں اور جائدات کے بارے میں بات کرتے ہیں تو میڈیا شاہ جہاں کے اوپر چلا جاتا ہے کہ تاج محل کس نے بنایا ہے اور پورا ملک تاج محل کے اوپر چرچہ کرتا ہے شاہ صاحب کی دولت کے اوپر چرچہ نہیں کرتا ہے ان کی جائدات کے اوپر چرچہ نہیں کرتا ہے یہ کہیں نہ کہیں ایک پولیٹیکل کلاس ایسا ہو گیا ہے جس نے دیکھ لیا ہے کہ اگر اس ملک کے اندر کچھ بدلاؤ لے کر آنا ہے اگر ہماری من مانی اگر ہمیں کرنی ہے تو سب سے پہلے اگر کسی کو کیپچر کرنا ہے تو میڈیا کو کیپچر کرو میں نے ان چوبیس سالوں کے اندر بہت خریب سے دیکھا ہے یہ جو لوگ رات میں نو بجے پرائم ٹائم کے اوپر آ کر دیش کو دنیا کو سماج کو امانداری کا سبخ اور پاٹ پڑاتے ہیں وہ لوگ دن کے وقت میں کتنے میں بکتے ہیں یہ میں نے دیکھا ہے یہ سچائی ہے یہ اس ملک کے میڈیا کی سچائی ہے آج بہت ساری کوششیں ہو رہی ہے کی کسی طرح سے جتنے بھی مسلمان آمدار ایم پی چن کر آئے ہیں ہم آپ سے یہی کہنا چاہتے ہیں اس ملک کی یہ سچائی ہے کی اس ملک کے اندر الیکشن اگر ہوتے ہیں تو جات کے نام پر دھرم کے نام کے اوپر مذہب کے نام کے اوپر ہوتے ہیں یہ ہر پانچ سالوں کے بعد ثابت ہوتا جا رہا ہے اور یہ سچائی ہے آپ کتنا بھی اسے مکرنے کی کوشش کریں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ سچائی ہے تو میں میرے مراتھا بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گا آپ کے اندر کوئی بھی اچھا پڑا لکھا ایماندار مراتھا کو آپ پرموٹ کریے دلیتوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہاں میری سماج سے کوئی دلیت نے ویدھان سبھا کے اندر جانا چاہیے تو اچھے پڑے لکھے ایماندار ساتھ سترے دلیت کو آپ ٹکٹ دیجئے اسی طرح میں مسلمانوں کے بارے میں بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے چناؤ کے وقت میں ہر ایک کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے ٹکٹ ملنا چاہیے کریے آپ لوگ دعویٰ کریے لیکن ایک بات سمجھ لیجئے گا ٹکٹ کسی کے اوپر بھی فائنل ہو جائے اس کے بعد لبیک کہہ دیجئے گا اور اس کے ساتھ لگ جائیے گا تب جا کر ہماری ایک سیاسی طاقت بنے گی اور جب تک ہماری سیاسی طاقت نہیں بنے گی دوستوں آج ملک کے حالات آپ کیسے ہیں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں آپ کو ہمیں ہر روز وفاداری کا اس ملک سے محبت کا سرٹیفیکیٹ حاصل کرنا پڑتا ہے وفاداری کے ثبوت ہم سے مانگے جاتے ہیں اسی لیے آج یہ جو ملک کے حالات ہے اس کے بارے میں ہم سے فتنہ کہیں گے جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں آج یہاں پر جو پروگرام منتقد کیا گیا ہے میں مبارک بات دے ہوں گا لیکن آپ لوگوں سے ایک گزارش بھی کروں گا کہ جب تک ہمارا پولیٹیکل سسٹم کے اندر ہم لوگ ایک سٹرانگ فورس بن کر نہیں اُبھرتے ہیں میرے حساب سے باقی کسی بھی فیلڈ کے اندر ہمیں کامیابی نہیں ملے گی اگر ہماری اپنی پولیٹیکل فورس نہیں رہے گی جس طرح ہمارے برادر نے کہا ہے کہ میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی نمائندگی کی حیثیت سے نہیں کھڑا ہوا ہوں ہم نے ابھی ایک جگہ کے اوپر الیکشن لڑے وہاں پر ہم ہارے لیکن یقین مانئے وہاں پر ہارنے کے باوجود بھی وہاں پر پارٹی نے ہاری ہے لیکن مسلمان وہاں پر جیتا ہے اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ کسی بھی پارٹی سے ہو لیکن اپنی نمائندگی کھڑی ہونی چاہیے ہماری نمائندگی زندہ ہونی چاہیے آج ستائیس سال پہلے تک اگر ہمارے اپنے شہر کے اندر ایملے بھی چن کر آتا تھا ان ستائیس سالوں کے اندر کیا ہو گیا تو ہوا یہ ہے کہ چار چار کینڈیڈیٹس کھڑے کیے جاتے ہیں کوئی تین ہزار لیتا ہے کوئی چار ہزار لیتا ہے کوئی دو ہزار لیتا ہے جب ان کی گنتی کی جاتی ہے تو جیت اور ہار کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ تین ہزار چار ہزار ووٹوں کا ہوتا ہے لیکن الگ الگ کرائی کے ٹٹووں کو کھڑا کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کو ہرانے کی سازشیں رچی جاتی ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اسی لیے جب ہم اس طرح کے پروگرامز کرتے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ پولٹیکل فورس ہم کس طرح سے بنا سکتے ہیں اس کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے بہت کم وقت یہاں پر ہے اسی لیے زیادہ نہیں بولوں گا اور بھی مقررین یہاں پر بولنے والے ہیں لیکن مجھے بولنے کا موقع دیا بہت بہت شکریہ وآخرت دعوان والحمدللہ رب اللہ جزاک اللہ خیر جناب امتیاز جلیل اور یہی کمیونٹی کے سامنے فیصلہ ہے یا سوچنا ہے کہ پولٹیکل ایمپارمنٹ فا در کمیونٹی کمز ادھا ٹاپ اور پھر وہاں سے جو ہے دوسرے کام بھی آسان ہو سکتے ہیں یہ کمیونٹی کو سوچنا ہے اور ایک ویجن بنانا ہے اب ہم چلتے ہیں میں گزارش کروں گا کہ جو سوالات جو ہیں وہ زرہ ہمارے پاس آئیں جو آرڈینس کے طرف سے جو ہمارے سوالات آئیں یہ پینل ڈسکشن کے لئے اب سب کے ٹیبل کے اوپر جو ہے ایک ایک مائک ہے اور ہم ایک پینل ڈسکشن کی شروعات کرتے ہیں ایک مقتصر سا بگواز ہمارے پاس ہمیشہ وقت کی ہمیشہ کلت رہتی ہے ایسی پروگراموں میں ہم شروع کرتے ہیں کہ جو ہمارا سوشل ویجن ہم زرہ پہلے لیتے ہیں یا پولٹیکل ویجن ہم پہلے لیتے ہیں بگوز پولٹیکل ایمپارمنٹ کمز ایدھا ٹاپ تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ جیسے نواز احمد بھی ہیں جو پولٹیکل ایسپرینٹ ہے اور پولٹیکس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ کمیونٹی کو کیا ویریس مسلم پارٹیز ہونی چاہیے کیونکہ اس میں واتز بڑھتے ہیں پولٹیکل ایمپارمنٹ کے بات تو کرتے ہیں اگر اس کے لئے روڈ میپ کیا ہوگا یا مین سٹیم نیشنل پارٹیز جو ہیں اس کے ساتھ ہم جڑ گئے تو یہ ایک ڈیبیٹ رہا ہے ہمیشہ ایک ڈیلیمہ رہا ہے کمیونٹی کے سامنے اس پہ آپ کچھ آپ بتائیں دیکھیں میں ایک بات صاف طریقے سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی پارٹی بنائے اور اپنی پارٹی کے پیچھے ہی رہے انڈیا دیکھا اگر جائے تو ایک بہت ہی ملٹی فیسٹڈ کنٹری ہے ہر انسان کی اپنی اپنی ایک سوچ ہے ایک پولٹیکل آئیڈیالوجی ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں کوئی الگ الگ پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو آپ پارٹیز کو مت دیکھئے گا کینڈیڈیٹ کو دیکھئے گا کہ کون سا کینڈیڈیٹ خابل ہے میں نے مہارا شاہ کی ایوان کے اندر مسلمان نمائندے بھی دیکھے ہیں جو گنگے ہیں مکے ہیں اور بہرے ہیں جب مسلمانوں کی بات آتی ہے اور اگر اسی طرح کے نمائندوں کو اگر بھیجنا ہے تو پھر اوروں میں اور ان میں فرق کیا ہے اگر میرے علاقوں کے اندر میری خوم کے اوپر اگر کوئی زیادتیاں ہو رہی ہے اور اگر وہ ایوان کے اندر جا کر آواز نہیں اٹھا رہا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے لوگوں کو ایوانوں کے اندر بھیجنا اور صرف تسلی کر لینا کہ دیکھے یہ نو مسلم ایمیلیس چن کر آئے ہیں کتنے ایمیلیس بولنے والے حق کے لیے لڑنے والے ہیں وہ معنی رکھتا ہے اسی لئے جب الیکشن آتا ہے میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا جس طرح میں نے اپنے شہر کے اندر کہا تھا کہ اگر مجھ سے بہتر اگر کوئی ہے تو مہربانی کر کہ اللہ کے واسطے پوری کی پوری قوم اس کے پیچھے جاؤ لیکن بٹو مت ہم بٹ رہے ہیں اسی لئے ہم ختم ہو رہے ہیں تو یہ فیصلہ عوام کو کرنا ہے شکریہ تو آرڈنس کے طرف سے آپ کے لئے سوال یہ ہے کہ خلیل صاحب ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے نمائندے ایمیلے اور ایم پی بنے لیکن مسلمان نمائندوں کے حالات دیکھتے ہیں تو وہ آپس میں ہی لڑتے ہیں اور قوم کو بکھر دیتے ہیں آج کے حالات دیکھ کر آپ قوم کو کیا نصیت کرتے ہیں دیکھیں یہ بالکل صحیح بات ہے جس طرح میں نے بتایا ہے کہ پولٹیکل رائیولری ایک ہوتی ہے آپ جب میدان کے اندر اترے ہیں تو ہر پولٹیکل پارٹی یہ کوشش میں لگی رہتی ہے کہ میرے ہی نمائندے زیادہ سے زیادہ چن کر آنے چاہیے آج یہ آپ لوگوں کو افسوس نہیں ہوتا ہے شرم نہیں آتی ہے مجھے آتی ہے شرم کہ مہراشتہ جیسا اتنا بڑا سٹیٹ وہاں سے پارلیمنٹ کے اندر آپ لوگوں کی آواز کتنی ہے جانتے ہیں کتنے لوگ ہیں پارلیمنٹ کے اندر جنہوں آپ لوگوں نے بھیجائے ہیں وہاں پر شنیہ ہے زیرو کتنی ایسی کونسٹیٹوینسیز ہے جہاں سر آپ کے ایم پی چن کر آ سکتے ہیں مدیہ پردیش میں کتنے ایم پی آپ کے چن کر گئے ہیں شنیہ زیرو گجرات سے کتنے گئے ہیں زیرو راجستان سے کتنے گئے ہیں زیرو اتر پردیش بہت فخر کرتے تھے بڑی چرچہ ہوتی تھی کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی آبادی ہے کتنے ایم پی چن کر گئے ہیں اگر پارلیمنٹ کے اندر اگر آپ کی آواز نہیں جا رہی ہے تو اس کے لیے کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے ہم خود اس کے لیے ذمہ دار ہیں ہاں ہوگے پولیٹیکل ہمارے ڈیفرنسز ہوں گے پولیٹیکل اوپینین ہمارے الگ الگ ہو سکتے ہیں مددوں کو لے کر اور ہونا بھی چاہیے یہ ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے اس لوگ تنترہ کے اندر لوگوں کی الگ الگ رائے ہو سکتی ہے آپ کی رائے میدی رائے الگ الگ ہو سکتی ہے لیکن ہم کو سوچنا ہوگا کہ ہم لوگ کس حد تک اس کو کہاں تک کھیچ کر لے کے جانا چاہیے یہ ہمارے کو اگر آج اگر ہم یہ لوگ نہیں سوچیں گے تو میرے بھائیوں آج ملک کے حالات کیسے ہیں دو ہزار انیس تک ملک کے حالات کہاں سے کہاں جانے والے ہیں شاید اس کا اندازہ بھی آپ لوگوں کو نہیں ہوگا میں ایک جرنلس تھا تو مجھے بہت ساری خبریں پہلے سے ہی ملتے رہتی تھی یہ ملک میں بہت زیادہ اس قوم کے اوپر زیادتیاں ہونے والی ہے زیادتیوں کا مطلب آپ کیا کھائیں گے آپ کیا پہنیں گے کیا اوڑیں گے کیا بولیں گے کتنا بولنا ہے یہ سب فیصلے تیہ ہونے والے ہیں اور جب تک ہمارا پولٹیکل فورس سٹرانگ نہیں رہے گا تب تک ہم جیسا آپ کا ایک سوال ہے میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ہم آپس میں ہی لیڈرز لڑتے ہیں لیکن ہم اسمبلی کے اندر الگ الگ مدوں کے اوپر لڑ سکتے ہیں لیکن جب کومن کاؤس کی بات آتی ہے جب کومن کاؤس کی بات آتی ہے تو مجھے پورا یقین ہے کسی بھی پولٹیکل پارٹی کا ہونے دیجے لیڈر لیکن جب مسلم کمیونٹی کی بات آتی ہے ہمیں ایک آواز کے اندر کھڑے رہتے ہیں اور لڑتے ہیں So just in addition to this can you guide the muslim youth ایک سوال ہے this is addressed to brother Imtiaz So how would you guide the muslim youth ٹھیک ہے آپ نے ایک بات کہی کہ یہ یہ ہونا چاہیے تو کوئی پروگرام رن ہو سکتا ہے جہاں پر ہم ہمارے جو ہیں get muslims ready for politics is there some kind of a training or some kind of this that we can do I'll ask you first to address this question and also brother Nawaz دیکھئے آج ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے آج مسلم نوجوان اگر دیکھا جائے نہ ہمارے کاروبار ہے نہ ہمیں نوکریاں مل رہی ہے تو کہیں نہ کہیں ایک مایوسی ہے ایک depression سا ہے کمیونٹی کے youngsters کے اندر اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اتنی زیادہ زیادتیاں ہو رہی ہے کہ کسی کو گوشت کے نام کے اوپر ختل کر دیا جا رہا ہے اور کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے تو ایک depression سا آ جاتا ہے تو ہم وہاں پر جاتے ہیں کھڑے رہتے ہیں ڈٹ کر لڑتے ہیں یہ ملک ہمارا ہے یہ بتاتے ہیں اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ دو بھائیوں کے اندر ہمارے ہندو مسلمانوں کے اندر کچھ مددوں کے اوپر بحث ہو سکتی ہے لیکن وہ بھی بھارتیا ہے میں بھی بھارتیا ہوں ان کا جتنا ملک کے اوپر ادھکار ہے اتنا ہی حق میرا بھی ہے اس ملک کے اوپر اور نوجوانوں کو آج کی پیریٹ کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو ڈیریکشن دینے کی ضرورت ہے میرا پہلا جلسہ جب مجھے اورنگ آباد کے اندر میں پدیاترہ نکال رہا تھا بہت سارے نوجوان تھے اور بہت زیادہ جوش کے اندر تھے وہ کہ ہم لوگ چناؤ لڑ رہے ہیں ہرے ہرے جھنڈے لہرا رہے تھے اور ان میں سے کچھ لڑکوں نے وہاں پر نارے لگائے نارے لگائے تھے نارندر موڈی صاحب کے خلاف میں لیکن مجھے یہ تھا کہ ہم لوگ چناؤ لڑ رہے ہیں اور چناؤ جس طرح سے لڑنا چاہیے اسی طرح سے ہم لڑیں گے تو جب وہ نارے لگا رہے تھے اور غلط طرح کے نارے لگا رہے تھے میں اسی جگہ پہ رک گیا اور میں نے نوجوان لڑکوں سے کہا کہ اگر اس کے بعد اگر یہ نارہ دوبارہ اگر مجھے سننے کو ملا تو ہماری پدیاترہ ہم یہی کا یہی ختم کر دیں گے نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی دور آگے جانے کے بعد ایک لڑکے نے دوبارہ وہ نارہ لگایا تو مجھے بولنے کی ضرورت نہیں تھی دوسرے ہی لڑکوں نے اسے روکا اور انہوں نے کہا کہ نہیں امتیاز بھائی ناراض ہے اس نارے سے مت لگاؤ تو ایک ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے اگر وہ ڈائریکشن اگر ہم نہیں دیں گے تو آج جس طرح سے مسلم یوت کو وہ ایک ڈپریشن کے اندر جا رہا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ مالگاؤں کے لڑکے بے خصور ہونے کے باوجود نونو سال جیل کے اندر گزارتے ہیں جیل کے باہر آتے ہیں عدالت کہتی ہے یہ بے خصور ہے کون اٹھائیں گا ان کے لئے آواز جب تک آپ اسیملی کے اندر یا پارلیمنٹ کے اندر آواز نہیں اٹھائیں گے اگر دوشی ہے اگر مسلمان بھی ہے تو اس کے اوپر سخت سے سخت صدا ہونی چاہیے لیکن اگر بے خصوروں کو اندر جالا جائے گا اور ان کے لئے بھی کوئی آواز اٹھانے والا ایوانوں کے اندر نہیں رہے گا تب مسلمانوں کا نوجوانوں کا ایک یقین اس سسٹم سے اوپر سے اٹھ جائے گا اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پولیٹکس میں آنا بہت ضروری ہے بہت سارے سوالات جو ہے کمیونٹی کے سامنے اٹھتے ہیں رضا نواز can you briefly also address this question السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم I'm enormously grateful for Aird Ka for involving me in this panel I'm not good at Urdu basically I'm from an Urdu family but it's very unfortunate that I was put into the English medium school which snatched my Urdu credentials so having said that we have to strengthen ourselves and we have to strengthen our hope over fear اور چیز حัق شروع کھارے میں اور ڈیوزی ہیں اور چیز چیز کا اعمال ہرمارہ اور یا اکنم جمعہ یعالی یا اعتماری تو میرے پیغمت یا اتناب انہی انہی یا اتناب اور ممکیں جنو جنو ورم 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 جو م کیونے لیتاں کردے پر تک باستفاد در دین کاری طرح کیارہ کا سبب کیونے لکھارہ کامی لیتاں کشکارہ کامید لیکن مجھوس کی طرح ہوں ہماتی ہے وہ نیٹاں کاری طرح کیا جس دعوام مجھوس کیونے لئے لیکن بس کاری طرح في جسوس جواند جسول اللہ کیونٹا Grace کیونٹا اٹھ کاری طرح کیونٹا مدیوانا کیا کردئے ہیں اور ہمارا بے کیا کردئے ہیں تکرید کردیا کے مطابعت میں تحوالی خطوری اور خطوری دیکھوں کے لئے شمیون جیسی طریقہ سوڈا یہ ہے جنب ریاض صاحب دانوالا سوڈا ہے جنب ریاض صاحب آنوالا ہمارا میں خطوری دور ہوتا ہے جنبیر شریف اسلامی سقوال جنبیر خطوری شاہر علیہ وقت جلد خلال علیہ وقت اگرداد اسلامی علیہ وقت جنبیر ہوتا ہے سیکلر ایڈوکیشن میں اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی ہم نے چند لوگوں کا پوائنٹ کر دیا کہ you be in politics and you be in social work سکول کھول لے کی ذمہ داری تو ہر والدین پر تھی ہر ذمہ دار پر تھی اور ہم جو ہے ایسا نہیں کر سکے تو یہ مدر ٹریسا کا جب میں نے history پڑھا he was the lady who was in Albania وہ 5,000 schools she runs اور ہم نے 66 schools کھولے ہیں لوگوں کو تاجوب ہوتا ہے کہ ریاض بھائی شہر سکول کیسے چلتی ہے no doubt about the quality ہم کو یہ چاہیے کہ آپ حضرات جو ہیں اللہ تعالی کی مدد پر بھروسہ کر کے ہر خفیر نکال کے ہم اچھی سکولیں قائم کریں ہمارے لئے سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ کہ ہماری مسجدیں جو ہیں اگر وہ سکول بن جاتی ہے تو ہمارے لئے بہت بڑا آسان کام ہو جائے گا کیونکہ مسجدیں جمعہ کی نماز میں ہی بھرتی ہیں اگر ہم لوگ اپنی مسجدوں کو استعمال کرنے سے جہاں ہم نے نماز پڑے شاید یہاں پر بھی ان لوگوں نے اچھی سکولیں وغیرہ قائم کی ہیں ہیدر آباد میں بھی اور ہم نے مومنپورا کی سکولیں قائم کی کچھ جگہ پر تو پہلی بات ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ یہ مجھ سوچے کہ ہم نہیں کر سکتے دوسری ذمہ داری ہے کہ جماعت سے جڑے رہنا امارت اگر آپ کے اندر نہیں ہوگی جمعیت اہلِ عدیس کے انڈر میں جو سکولیں ہماری چلتی ہیں تو ہم جہاں بھی جاتے ہیں پہلے انفارم کرتے ہیں تو جماعت کے ساتھ جڑنا ضروری ہے تیسرا جو ہے فنڈ جو ہے جو ہماری کمیونٹی پر ہم جو مانگتے ہیں بار بار ڈونرز کے پاس بھی مانگنے جاتے ہیں میں بلتا ہوں کہ جو اللہ ڈونرز کو دے سکتا ہے جس کے پاس ہم جاتے ہیں قادر بھائی کو دے سکتا ہے نویرہ پا کو دے سکتا ہے وہ آپ کو کیوں نہیں دے سکتا اللہ سے ہم نے مانگا ہی کب ہم اتنا ڈر جاتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پہ توقع نہیں کرتے فنڈ کہاں سے آئے گا تو آپ تھمزمہ مذرات کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہماری سکولیں ہم بنائیں اور ایڈیوکیشن کا سسٹم ڈونٹ وری اللہ تعالیٰ نے نظام تعلیم بلکل دیا سعودی عرب کا جو ایڈیوکیشن سسٹم اسلامی سٹڈیز ایک ایک ایڈیوکیشن کلی جو ہے آپ کو تھوڑا دیزائن کرنا پڑے گا اور بہت چچی چھ سکولیں ہیں جنہوں نے دیزائن کیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ سکولوں کا سلابست لیں لیکن اس میں شیرک کو ضرور آپ کو نکالنا ہوگا اگرانے اور دیزائن کرنا پڑے گا بارکلنا فیک کیونکہ ذرا وقت تھوڑا سا ہمارے پاس already چھتا شروع ہو گیا تو تکا ہے تو دیکنوکیشن کیا ہے آپ لوگوں کے لئے کہ how do you propose to have some kind of a microfinance for the community in other words how can we help the community to help each other in encouraging entrepreneurship with the help of halal loans at the micro level تو ایسا کوئی سسٹم بنا سکتے ہیں Dr. شارک بہت مناسب سوال ہے اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں اپنے تجربے کی بنیاد پہ بمبئی شہر میں تقریباً روز ہم لوگ بارہ ہزار سے اوپر لوگوں تک پہنچتے ہیں شام کو روز اور وہ لوگ اپنی رقومات کو بنا سود کے کسی اور لالچ کے بنا کہ سوائے اس کے کہ ان کا پیسہ جمع ہوتا ہے ان کو فائدہ یہ ہے کہ ان کی رقومات جمع ہوتی ہیں اور وہ جب چاہیں اس کو نکال سکتے ہیں ان کے گھر سے ان کے دکان سے ان کے کاروبار کی جگہ سے پیسے اکٹھا ہوتے ہیں اس پیسے کو پھر فائننس کیا آتا ہے انہی ممبرز کے درمیان جن لوگوں نے کانٹریبیوٹ کیا ہے اس میں بھی دو طرح کے پروڈکٹ ہیں یا دو طرح کے سہولتیں ہیں ایک تو وہ شخص ہے جو کہ بزنس میں نہیں کسی ضرورت کے تحت پیسہ لے رہا ہے اگر وہ ضرورت کے تحت پیسہ لے رہا ہے تو پیسے کے جو کلیکشن کے یا منٹیننس کے جو اخراجات ہیں وہ اس کے اوپر جاتے ہیں ظاہر سے بات ہے کہ وہ ربا اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس سے فائدہ کسی لون دینے والے کو نہیں ہو رہا ہے لیکن جو لوگ کلیک کر رہے ہیں اگر اس کا خرچہ ہے وہ جو شخص لون لے رہا ہے وہ نہیں برداشت کرے گا تو یہ سسٹم نہیں چل سکتا ہے یہ ضرورت مند افراد کے لیے جو ضرورت کے لیے لینے چاہنا چاہتے ہیں جو حضرات بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بزنس فائننسنگ کے فیسیلٹیز آویلیبل ہیں افسوس یہ اہم ہے کہ اکثر مسلمان حساب رکھنا بھی نہیں چاہتے اور رکھتے بھی ہیں تو دینا نہیں چاہتے جس کی وجہ سے ہمیں زیادہ پرشانی پیسے کلیک کرنے کی نہیں ہوتی ہے زیادہ پرشانی اچھے بزنسز کو تلاش کرنے میں ہوتی ہے کہ کس کے ساتھ ہم جا کے پیسہ لگا پائیں اور وہ جو ہے وقت پہ ہمیں جو اس نے پروفٹ بتایا ہے یا جو اس کو فائدہ ہوا ہے اس میں سے وہ شیئر کرنے کو خوشدلی سے تیار ہو افسوس یہ ہوتا ہے کہ لوگ لینے کے وقت آتے ہیں تو دوسرا پروجیکٹ بتاتے ہیں اور جب پیسہ لے چکے ہوتے ہیں تو دوسرا پروجیکٹ بدل جاتا ہے یہ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج رہا ہے اور میری خواہش ہے کہ آپ لوگ بمبئی میں ہیں اگر آپ آئیے دیکھئے بہت سارے ادارے ہیں یہاں پہ بیتل نصر ہے یہاں پہ جنسیوہ ہے یہاں پہ اور ادارے ہیں جو کوشش کر رہے ہیں لیکن بڑا چیلنج جو ہے بزنس کو فائننس کرنے میں بزنس کی طرف سے آتا ہے فائننشل کپٹل کی کمی کی وجہ سے نہیں آتا ہے بس ہم یہ پروگرام کو جو ہے ایک لازنین فائنل قویشن تو بڑا چیلنج رہا ہے آپ نے بڑا چیلنج رہا ہے اور پندرہ سال کا دو بیٹیاں ہیں اور بچے بہت مٹریلیسٹک ہو گئے ہیں کچھ کاؤنسلنگ کیجئے وہ چیریٹی کے بارے میں اور مالز میں جا کے ایپیڈ چاہیے چاہیے یہ مانگتے رہتے ہیں بچے تو بہت مٹریلیسٹک ہو گئے ہیں دنیا ہو گئے ہیں تو میرا سوال ان سے یہ ہے تھا کہ when was the last time they took them to orphanage یتیم کھانا کچھ کبھی لگے گیا ہیں ان کو نہیں last weekend کہاں پہ لگے گئے مال پہ گئے تھے آچھا تو can you have taken them to a widow's house جو ویدوہ ہوتے ہیں وہاں پہ لے کے گئے ہیں آپ کو have they seen you are doing charity نہیں 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 بگر وہ secret کرنا چاہیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے حدیث میں بھی قرآن میں نہیں اللہ says in the قرآن give in charity in private اور in public دور کہتے ہیں تو it's better your children have to see you doing charity that is when they will learn charity وہ materialistic کم ہوں گے انشاءاللہ جزاک اللہ خیر ماشاءاللہ so we will انشاءاللہ conclude this session there are tens of questions for you what i can tell the audience انشاءاللہ is we will take these questions and put them to the panelists and انشاءاللہ we can email them the answers to that so we will follow that up with you so we are really running short of time i'm sorry for that so جزاک اللہ خیر to all the panelists for being with us and sharing your vision in various aspects a good this ovation for them thank you موسیقی